دیکھئے بے آگے سبق بے گزشتہ سبق میں ہم نے فاعل کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا صاحب کافیہ نے فاعل کی تعریف کی اور بتلایا کہ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف فیل یا شبہ فیل کا اصناد ہو اور وہ فیل یا شبہ فیل اس پر مقدم ہو اور وہ فیل یا شبہ فیل اس کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع نہ ہو بھی تو معلوم ہوا فاعل کے اندر تین چیزیں ہوں گی ایک تو یہ کہ اس کی طرف فیل یا شبہ فیل کا اصناد ہوگا دوسری بات یہ کہ وہ فیل یا شبہ فیل اس پر مقدم ہوگا اور تیسری بات یہ کہ وہ فیل یا شبہ فیل اس کے ساتھ قائم ہوگا اس پر واقع نہیں ہوگا اور پھر آپ کو انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ ہوا ما اس نیدہ الیہ الفعل کہ ما سے مراد اسم ہے اور اسم ہونا عام ہے چاہے حقیقتن اسم ہو چاہے حکمن اسم ہو تاکہ اعجبنی انزاربت زیدن جیسی مثالیں اس میں داخل ہو جائیں اعجبنی انزاربت زیدن اس کے اندر یہ انزاربت زیدن یہ پورا جملہ ان کی وجہ سے بتاویلیں مفرد ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے اعجبنی کے لیے تو یہ حقیقتن تو اسم نہیں لیکن حکمن اسم ہے کیونکہ ان نے اس جملے کو کس کے حکم میں کر دیا مصدر کے حکم میں کر دیا اور مصدر اسم ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو ماتین نے قید لگائی کہ فاعل وہ ہے جس کی طرف فیل یا شبہ فیل کا اسناد کیا گیا ہو بھئی شبہ فیل سے کیا مراد کہتے ہیں بھئی مراد وہ چیزیں ہیں جو فیل کے مشابہ ہیں عمل کے اندر جیسے فیل معروف کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی ہمیشہ فاعل کا تقاضہ کرتی ہیں تو ان کو شبہ فیل کہیں گے کیونکہ وہ فیل کے مشابہ ہیں عمل کے اندر تو ان کے لیے بھی فاعل چاہیے ہوتا ہے اور تعریف کس کی کی جا رہی ہے فاعل کی تو تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ فیل کا فاعل بھی اس میں داخل ہو جائے اور باقی جو چیزیں فیل جیسا عمل کرتی ہیں ان کا فاعل بھی اس میں داخل ہو جائے تو چنانچہ اس کے لئے شبہوہو کی قید لگائی اور اس سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں صاحب جامی نے تفصیل بیان کر دی نہایت قیمتی بات بتلائی ترکیب کے اعتبار سے کہ یہ قید اس لئے لگائی تاکہ اس میں فاعل کا فاعل بھی اس میں داخل ہو جائے صفت مشبہ کا فاعل بھی اس میں داخل ہو جائے مصدر کا فاعل بھی اس میں داخل ہو جائے اس میں فیل کا فاعل بھی اس میں داخل ہو جائے افعل التفضیل کا فاعل بھی اس میں داخل ہو جائے اور ظرف مستقر کا فاعل بھی اس کے اندر داخل ہو جائے یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے لیے فاعل ضرور چاہیے یہ جب جملے کے اندر آ جائیں تو آپ نے بھی ہمیشہ ان کے لیے فاعل کو تلاش کرنا ہے ان میں سے صرف ایک اس میں مفعول کا صیغہ رہ گیا اس میں مفعول کے لیے فاعل نہیں چاہیے بلکہ کیا چاہیے نائب الفاعل چاہیے بات چونکہ یہاں فاعل کی چل رہی ہے اس لیے اس میں مفعول اور فعل مجہول کو ذکر نہیں کیا اور دوسری قید فاعل کے اندر یہ تھی کہ وہ فعل یا شب فعل اس پر مقدم ہونا چاہیے توجہ ہے آخر میں دو تین مثالیں آئیں تھیں ان کو پھر سمجھ لو کہ وہ فعل یا شب فعل اس فاعل پر مقدم ہونا چاہیے یہ قید کیوں لگائی صاحب کافیہ نے کہتے ہیں بھئی کہ زیدن زاربہ جیسی مثالوں کو نکالنے کے لیے زیدن زاربہ کے اندر دیکھو زیدن ہے مبتدہ زاربہ کا اسناد ہے ہوا زمیر کی طرف اور وہ ہوا زمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے اور کسی چیز کی زمیر کی طرف اسناد در حقیقت اسی چیز کی طرف اسناد ہے تو گویا یوں کہو زاربہ کا اسناد زید کی طرف ہی ہے کس کی طرف ہے تو زیدن زاربہ کے اندر زاربہ کا اسناد زید ہی کی طرف ہے لیکن زید کو فاعل نہیں کہیں گے کیونکہ صاحب کافیہ نے قید بڑھا دی وقد دیما علیہی کہ اس فیل یا شب فیل کو اس فاعل پر مقدم کیا گیا ہو اور زیدن زاربہ کے اندر تو فیل زید پر مقدم نہیں ہے بلکہ اس سے مؤخر ہے اس پر پھر دوسری مثال ذکر کی تھی کریمون من یکریموکا کہ اس کے اندر تو دیکھو کریمون خبر مقدم ہے اور من یکریموکا مبتدہ مؤخر ہے اور کریمون کی اندر ہوا ضمیر ہے جس کی طرف کریمون کا اسناد ہے اور وہ ہوا ضمیر من یکریموکا کو راجے ہے اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد در حقیقت اسی چیز کی طرف اسناد ہوتا ہے تو گویا کریمون کا اسناد من یکریموکا کی طرف ہے تو لہٰذا اس میں یکری مکا کو فاعل کہنا چاہیے کیونکہ اس پر تو کریم مقدم ہے زیدن زاربہ میں تو آپ نے کہا تھا کہ زاربہ مؤخر ہے اس لئے زید کو فاعل نہیں کہہ سکتے لیکن یہاں پر تو کریم مقدم ہے لہذا میں یکری مکا کو کیا کہنا چاہیے فاعل کہنا چاہیے تو اس کا بھی جواب دیا کہ بھئی مقدم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبھی کبار مقدم ہو جائے یا مقدم ہونا جائز ہو جائے نہیں بلکہ مقدم ہونا واجب ہونا چاہیے فیل اور شبے فیل کا فاعل پر مقدم ہونا واجب ہوتا ہے جبکہ یہاں کریم ان خبر ہے اور خبر کا مبتدہ پر مقدم کرنا واجب نہیں لہٰذا یہ بھی اس تعریف سے نکل گیا اس میں جو میں یکرمو کا آیا اس کو فاعل نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پر اس کریم ان کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے اس پر پھر تیسرا اشکال کیا تھا کہ اچھا ہم آپ کو ایسی قسم دکھا دیتے ہیں جس میں مقدم کرنا واجب بھی ہوگا جیسے فیداری رجلن میں نے بتایا تھا کہ یہ جو جار مجرور ہیں ان کو ظرف کہتے ہیں مجازن ایک ظرف حقیقی ہوتا ہے جس میں جگہ اور مکان والا معنی ہو اور ایک یہ جار مجرور ہوتا ہے یہ جار مجرور کو مجازن ظرف کہتے ہیں تو جب بھی جار مجرور کلام میں آئیں یاد رکھو یہ خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدہ کبھی بھی نہیں بن سکتے تو فیداری رجلن اس میں فیدار یہ خبر مقدم ہے اور یہ رجلن یہ ہے مبتدہ مؤخر اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب خبر ظرف ہو جب خبر ظرف ہو اور جو مبتدہ بن رہا ہے وہ معارفہ ہو تو پھر آپ چاہے مبتدہ کو مقدم کر دیں چاہے آپ اس ظرف کو مقدم کر دیں فیداری زیدن دیکھو زیدن مبتدہ ہے اور معارفہ ہے تو آپ کی مرضی ہے چاہے آپ فیدار کو مقدم کریں چاہے زید کو مقدم کریں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں زیدن فیداری اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں فیداری زیدن لیکن اگر مبتدہ نکیرا ہو پھر ظرف کو مقدم کرنا واجب ہے وجہ یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کیونکہ مبتدہ کے اندر اصل یہ ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور آپ کس کو بنانا چاہ رہے ہیں نکرہ کو فداری رجل اس رجل کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں مبتدہ تو مبتدہ کے اندر تو اصل یہ ہے معرفہ ہونا چاہیے تو نکرہ جو ہے نکرہ کے مبتدہ بننے کے لیے صاحب کافیہ بتلائیں گے کہ اس میں تخصیص پیدا کرنا ضروری ہے کیا پیدا کرنا اس میں تخصیص آ جائے تاکہ دیگر احتمالات کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں تخصیص سے ایک چیز معرفہ تو نہیں بنتی لیکن معرفہ کے قریب ہو جاتی ہے اس کے احتمالات کم ہو جاتے ہیں تو اس تخصیص کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ خبر کو مقدم کر دیا جائے فداری رجل آپ رجل کو کیا بنانا چاہتے ہیں مبتدہ تو فدار کو مقدم کر دو اس تقدیم کی وجہ سے رجل کے اندر کیا آ جائے گی تخصیص اور اب اس نکرہ کا مبتدہ بننا صحیح ہے اگر آپ رجل کو مقدم رکھیں رجل فداری تو پھر یہ کہنا آپ کا صحیح نہیں کیونکہ آپ نے اس میں رجل کو مبتدہ بنایا اور اس میں تخصیص بھی کسی طرح آپ نے نہیں پیدا کی اور حالانکہ نکرہ کے مبتدہ بننے کیلئے ضروری ہے کہ اس میں تخصیص پیدا کی جائے تو فداری رجل اس کے اندر فدار کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ رجل میں تخصیص آ جائے اور اس کا مبتدہ بننا صحیح ہو جائے تو کہتے ہیں اب دیکھئے فداری رجل فدار کیا ہے خبر مقدم یہ ظرف ہے اور یہ کس کو رفع دے رہا ہے ہوا ضمیر کو کس کو اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجے زید کو راجے ہے اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد در حقیقت اسی چیز کی طرف اسناد ہے گویا فدار کا رجل کی طرف ہی اسناد ہے اور اس میں دیکھو فدار کا اسناد کس کی طرف رجل کی طرف ہے بھئی اور اس فدار کو مقدم کرنا بھی واجب آپ نے بھی ہمیں کیا کہا تھا فاعل وہ ہوتا ہے جس کی طرف فیل یا شبے فیل کا اسناد ہو اور اس فیل یا شبے فیل کا اس پر مقدم کرنا واجب ہو فدار کا اسناد بھی رجل کی طرف ہے اور فدار کو مقدم کرنا بھی واجب ہے لہٰذا اس رجل کو فاعل کہنا چاہیے اس رجل کو لیکن کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو بھی ہم فاعل نہیں کہہ سکتے فدار کو خبر مقدم کہنا پڑے گا اور رجل کو مبتدہ مؤخر بھئی کیوں اس کو فاعل کیوں نہیں کہہ سکتے کہتے ہیں وجہ یہ کہ ہم نے جو کہا کہ وہ فیل یا شب فیل اس کو فاعل پر مقدم ہونا چاہیے اس کا معنی یہ ہے کہ اس نوع وہ جو نوع ہے وہ جو قسم ہے اس پوری قسم کا مقدم ہونا واجب ہونا چاہیے اس پوری پوری قسم کا مقدم ہونا واجب ہونا چاہیے اور فیل اور شب فیل ان کا مقدم کرنا واجب ہے جبکہ فیداری رجلن اس میں فیدار کیا ہے خبر ہے اور خبر کو تو مقدم کرنا واجب نہیں پوری نوع کا مقدم کرنا واجب نہیں کبھی کبھار خبر کو مقدم کرنا پڑتا ہے جیسے یہاں فیداری رجلن رجلن چونکہ نکرہ تھا اس لئے فیدار کو مقدم کرنا واجب ہو گیا ورنہ خبر کو مقدم کرنا ہمیشہ واجب نہیں وَقُدِّمَ عَلَيْهِ اس قید سے کیا مراد ہے کہ اس فیل یا شوی فیل کا مقدم کرنا واجب ہونا چاہیے اور پوری نوع کا مقدم کرنا واجب ہونا چاہیے صرف چند افراد کا مقدم کرنا واجب نہیں ہونا چاہیے اور فیداری رجلون اس کے اندر بھی فیدار خبر کو مقدم کرنا واجب تو ہوا لیکن کیا پوری نوع خبر کو مقدم کرنا واجب ہے یا چند افراد خبر کو مقدم کرنا واجب ہوا چند افراد یہ فیدار یہ والی خاص خبر ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہوا ورنہ تو ہر خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں ہوتا بخلاف اس کے وہ فیل یا شیوے فیل جس کا فائل کی طرف اسناد ہوتا ہے اس کی پوری نوع کا مقدم کرنا واجب ہے فرق سمجھ میں آ گیا بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی اب آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق بھئی کہتے ہیں پہلے متن متن دیکھ لو اس طریقے پر اس فیل یا شیوے فیل کا اسناد ہونا چاہیے ادھر دیکھئے اس فیل یا شیوے فیل کا اسناد ہو اس اسم کی طرف اور وہ فیل یا شیوے فیل اس اسم پر مقدم ہو اور تیسری بات کیا کہ وہ فیل یا شیوے فیل اس اسم کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع نہ ہو تو جہت کا معنی میں نے بتلایا تھا طریقہ اور قیامی ہی کی حاضر امیر راجے ہے فیل یا شیوے فیل کو فیل یا شیوے فیل جو ہوتا ہے وہ فائل کے ساتھ قائم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو قیامی ہی کی حاضر امیر کس کو راجے فیل یا شیوے فیل کو اس پر پھر وہی اشکال کہ فیل یا شیوے فیل وہ تو دو چیزیں ہیں اور قیامی ہی کی حاضر امیر تو مفرد کی ہے جواب میں نے کل ذکر کر دیا تھا کہ یہ زمیر راجے ہے کس تعویل میں احد الامرین کی تعویل میں اس لیے کیونکہ فیل یا شیوے فیل ان کے درمیان لفظ او آیا اور او آتا ہے تردید کے لئے دو چیزوں کے درمیان تو یہ احد الامرین کی تعویل میں ہوا اور احد الامرین دو چیزوں میں سے ایک دیکھا یہ تو مفرد ہے یہ کیا ہے مفرد تو اس لیے اس کی طرف قیامی ہی کی حاضر امیر مفرد والی راجے کی اور بیہی بیہی کی حاضر امیر فاعل کو راجے ہے علاجہتی قیامی ہی اس طریقے پر کہ وہ فیل یا شیب فیل قائم ہو بیہی ای بالفاعلی کس کے ساتھ فاعل کے ساتھ یعنی اس پر واقع نہ ہو ورنہ تو وہ نائب الفاعل بن جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئی شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں علاجہتی قیامی ہی ای اسنادن واقعن علاجہتی قیامی الفعلی او شبہی ہی یہ ذرا گہری بات ہے اس کو سمجھ لیں بھئی متن میں آیا علاجہتی قیامی ہی آگے شارح جامعی اس کی تفسیر کر رہے ہیں ای اسنادن واقعن علاجہتی قیامی الفعلی او شبہی ہی یہاں سے یہ ترکیب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ علاجہتی قیامی ہی یہ جار مجرور ہے یہ جار مجرور ہے تو یہ ترکیب میں یہ کیا واقع ہو رہے ہیں صاحب جامعی نے بتلایا ای اسنادن واقعن کہ یہ مفعول مطلق ہیں یہ کیا واقع ہو رہے ہیں مفعول مطلق اور یہ مفول مطلق براہ راست نہیں ہے بلکہ باعتبار موصوف محضوف کے باعتبار موصوف محضوف کے دیکھو بھئی سمجھ لو اس کو على جہت قیامی بھی یہ صفت ہیں مفول مطلق کی مفول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اور ماقبل میں یہاں اس نیدہ والا فعل مراد ہے اس نیدہ الیہی اس کے لئے آگے مفول مطلق محضوف نکال لیں گے اس نادن اس نیدہ الیہی الفعل اوشبہو وقدم علیہی اس نادن توجہ ہے یہ اس نادن دیکھو یہ اس ناد مستر ہے اور وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفول مطلق زربتو زربان یہ زربان کس کے معنی میں ہے زربتو کے معنی میں تو یہ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اس کو مفول مطلق کہتے ہیں تو یہاں اس نادن محضوف ہے اور وہ ماقبل اس نیدہ فعل کے معنی میں ہے تو یہ اس نادن کیا ہے مفول مطلق اور پھر آگے اس کو اسنادن کے ساتھ نہیں جوڑا توجہ ہے بھئی آپ کو اگر یاد ہو میں نے ترکیب کروائی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتے ہیں جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتے ہیں وہ آٹھ چیزیں کون کون سی ہیں فیل ہے مصدر ہے اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے اور اس میں فیل ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو دیکھو معلوم ہوا ان آٹھ چیزوں میں سے ایک چیز مصدر بھی ہے توجہ ہے ان آٹھ چیزوں میں سے ایک مصدر بھی ہے معلوم ہوا جار مجرور مصدر سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں تو یہاں مفعول مطلق کیایا اسنادن توجہ ہے لیکن اس علا جہت قیامی ہی کو اسنادن کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ درمیان میں صفت الگ نکال لی اسنادن واقعا على جہت قیامی ہی واقعا نکال لو یا ثابتا نکال لو ایک ہی بات ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اسنادن ثابتا على جہت قیامی ہی تو علا جہت قیامی ہی کو ثابتا سے جوڑا اسناد سے نہیں جوڑا کس سے اسناد سے نہیں جوڑا حالانکہ اسناد سے بھی جوڑ سکتے تھے توجہ ہے بھئی یاد رکھو ترقیب کی قیمتی بات یاد رکھو دیکھو ایک ذرا جملہ لکھیں اپنے سامنے زارابا زربن زیدن عمران جلدی جلدی لکھئے بھئی زارابا زربن زیدن عمران بس الفاظ میں نے کچھ آگے پیچھے کر دیئے زارابا زربن زیدن عمران یہ زربن کو سب سے آخر میں ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے کیا کر دیا مقدم کر دیا بات سمجھ میں آگئی تو اس کو کہیں پر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے مقدم بھی مؤخر بھی جی تو زارابا زربن اب مجھے بتائیے یہ زربن کیا ہے زارابا زربن مجھے بتائیے یہ زربن کیا واقع ہو رہا ہے ترقیب میں یہ مفول مطلق ہے مفول مطلق اس مصدر کو کہتے ہیں جو مقبل فعل کے معنی میں ہو اس کے بعد آگے آیا زیدن مرفوع ہے اور عمرن منصوب آیا بھئی اب مجھے بتائیے زارابا زربن زیدن عمرن یہ زیدن کیا بن رہا ہے یہ شابش فائل بن رہا ہے کس کے لئے زارابا فعل کے لئے اور یہ عمرن کیا بن رہا ہے یہ مفول بھی بن رہا ہے کس کے لئے زارابا فعل کے لئے توجہ ہے اب زارابا فعل جیسے اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں اور مفول کو نصب اسی طرح آپ نے کل پڑا کل پرسوں ترکیب کے اندر پڑا کہ فاعل اس میں فائل کے لئے بھی آتا ہے صفت مشبہ کے لئے بھی آتا ہے اور مصدر کے لئے بھی آتا ہے توجہ ہے تو آپ نے زیدن کو زارابا کے لئے فائل بنایا زربن مصدر کے لئے کیوں نہیں فائل بنایا آپ کا کوئی ساتھی آپ پر اشکال کر دے کہ جیسے زربا کے لئے فائل اور مفول ضرور چاہیے اسی طرح زربن مصدر کے لئے بھی کیا چاہیے فائل اور مفول چاہیے ایک تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ زربن بھی فائل کا تقاضہ کرتا ہے مصدر جو ہوتا ہے وہ بھی فائل کا تقاضہ کرتا ہے لیکن مصدر کے ساتھ فائل کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے ذکر کر دیا جائے تو اچھی بات ہے نہ ذکر کیا جائے تو کبھی ذکر نہیں کرتے باقی جتنے صفت کے سیغیں ہیں ان کے لئے فائل ضرور چاہیے بھئی بات سمجھ میں آرہی اس فائل کو ذکر کرنا پڑے گا یا اس میں ظاہر کی صورت میں یا اسی کے اندر زمیر چھپی ہوئی ہوگی لیکن مصدر کے لئے فائل کا ذکر کرنا ضروری نہیں مصدر کے لئے فائل تو ضرور چاہیے مصدر کا وجود بغیر فائل کے تو نہیں ہو سکتا ذرب کے لئے ہمیشہ کوئی ذرب لگانے والا چاہیے اس کے بغیر ذرب کا مصدر نہیں ہو سکتا لیکن عبارت میں اس کو ذکر کرنا ضروری نہیں کبھی ذکر کر دیتے ہیں کبھی ذکر نہیں کرتے تو ایک جواب آپ یہ دے سکتے ہیں ذربا ذربن زیدن عمرن کہ یہ ذربن مصدر ہے اور مصدر کے لئے فائل کا ذکر ضروری نہیں لیکن فیل کے لئے فائل کا ذکر ضروری ہے فیل جب بھی آئے گا اس کے ساتھ فائل کو ذکر کرنا ضروری اس لئے ذیدن کو ہم نے ذربا کے لئے فائل بنایا ذربن کے لئے فائل نہیں بنایا بات سمجھ میں آگا لیکن ایک دوسری وجہ یاد رکھنا وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یاد رکھو جب فیل بھی موجود ہو اور اسی کا مصدر یعنی مفعول مطلق بھی موجود ہو تو پھر صرف فیل عمل کرتا ہے مفعول مطلق عمل نہیں کرتا ذابطہ یاد رہے گا کیا کہ جب فیل بھی موجود اور اس کا آگے مصدر جو مفعول مطلق ہے وہ بھی موجود ہے تو عمل صرف کون کرے گا فیل کرے گا مصدر کبھی بھی عمل نہیں کرے گا وجہ یہ کہ عمل کے اندر اصل فیل ہے عمل کے اندر اصل فیل ہے اور مصدر اس کی فرہ ہے بھئی اور جب اصل خود موجود ہے توجہ ہے جب ذرابہ خود موجود ہے تو زیدن کو فاعل اور عمرن کو مفعول اس ذرابہ کے لئے بنائیں گے وہ ان کے اندر عمل کرے گا ذرابن مصدر نہیں کرے گا ہاں آپ اس ذرابہ کو حضف کر دیتے ہیں پھر ذرابن مصدر عمل کر سکتا ہے لیکن اس وقت فیل محضوف ہے یا مذکور ہے مذکور ہے لہٰذا جب فیل خود موجود ہو تو پھر یہ خود عمل کرے گا اس کا مصدر عمل نہیں کرے گا تو لہٰذا ذرابہ ذرابن زیدن عمرن یہ زیدن کو رفع کس نے دیا ذرابہ نے اور یہ عمرن کو نصب کس نے دیا ذرابہ نے ذرابہ نے کیوں نہیں عمل کیا کیا وجہ ہے کیونکہ فیل خود موجود ہے جب فیل خود موجود ہو تو وہ عمل کرے گا مصدر یعنی اس کا مفعول مطلق عمل نہیں کر سکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح یاد رکھو یہ جو جار مجرور ہیں یہ جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ دراصل ان کے اندر عامل ہوتا ہے وہ ان کے اندر عامل ہوتا ہے تو مثلا میں نے کہا فیداری رجلون یہ فیدار کو کسے متعلق کیا ثابتن سے تو فیدار جار مجرور کسے متعلق ثابتن سے اور ثابتن ہوا متعلق اس کا تو آسان لفظوں میں یوں کہو یہ ثابتن عامل ہے فیدار کے اندر جس سے جار مجرور جڑتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتا ہے ان کے اندر عامل ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے کتاب پر کتاب میں کیا آیا علا جہت قیامی ہی بھی صاحب جامی نے آپ کو کیا بتلایا یہ کیا بن رہا ہے مفول مطلق توجہ ہے اور مفول مطلق ہم نے محضوف نکالا کیا نکالا اس نادن کیا نکالا اس نادن پیچھے آیا تھا اس نیدہ الیہ الفعل او شبہوہو اسی سے آگے مستر آگیا اس نادن توجہ ہے اب علا جہت قیامی ہی اس کو صاحب جامی نے اس نادن کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا اب وجہ آپ مجھے بتائیے میں نے پوری تفصیل بیان کر دی پوری تقریر کر دی اس علا جہت قیامی ہی کو اس نادن سے کیوں نہیں جوڑا حالانکہ جار مجرور کتنی چیزوں سے جڑتے ہیں آٹھ چیزیں اور ان آٹھ چیزوں میں سے ایک کیا ہے مستر بھی ہے تو اس نادن بھی مستر ہے اس کے ساتھ بھی جوڑنا چاہیے لیکن صاحب جامی نے اس نادن کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا بلکہ اس نادن واقعا اس نادن کے بعد اس کی ایک صفت نکالی واقعا اور اس واقعا کے ساتھ اس علا جہت قیامی ہی کو جوڑا کیا وجہ وجہ یاد رکھو وجہ یاد رکھو کہ اگر علا جہت قیامی ہی کو اس نادن سے جوڑ دیں گے تو جس چیز کے ساتھ یہ جار مجرور جوڑتے ہیں وہ دراصل ان میں کیا ہوتا ہے عامل ہوتا ہے تو اس نادن عامل بن جائے گا علا جہت قیامی ہی میں اور یہ اس نادن کیا واقع ہو رہا ہے مفول مطلق اور مفول مطلق کا ماقبل میں فیل موجود ہے یا موجود نہیں فیل موجود ہے اور جب فیل موجود ہو تو مفول مطلق عمل کرتا ہے وہ عمل نہیں کرتا تو لہذا اس علا جہت قیامی ہی کو اس نادن سے نہیں جوڑ سکتے اگر آپ جوڑیں گے تو اس نادن کو آپ عامل بنا دیں گے اور عامل بنا دیں گے حالانکہ فیل جب خود موجود ہو تو مفول مطلق کبھی بھی عامل نہیں بنتا بات سمجھ میں آگئی اس لئے صاحب جامی نے علا جہت قیامی ہی کو اس نادن کے ساتھ نہیں جوڑا اگرچہ جوڑ سکتا تھا لیکن نہیں جوڑا کیوں نہیں جوڑا کیونکہ پیچھے اس نیدہ فیل موجود ہے تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس کے بعد اس نادن کے بعد ایک صفت نکال لی واقعا واقعا نکال لیں یا ثابتا نکال لیں ایسا اس ناد واقعا جو واقع ہو علا جہت قیامی ہی بھی اس طریقے پر کہ وہ فیل یا شبے فیل اس کے ساتھ قائم ہو یا اس نادن ثابتا ثابت ہو علا جہت قیامی ہی بھی اس طریقے پر کہ وہ فیل یا شبے فیل اس کے ساتھ قائم ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس لئے صاحب جامی نے ترقیب بتلائی اور بتلایا کہ یہ علا توجہ سے سنیں صاحب جامی نے ترقیب بتلائی اور بتایا کہ علا جہت قیامی ہی بھی یہ مفعول مطلق ہے لیکن کس طرح ہے مفعول مطلق باعتبار موصوف محضوف یعنی یہ علا جہت قیامی ہی یہ صفت بن رہی ہے اس کے لئے اس نادن کے لئے کیا بن رہی ہے توجہ ہے یہاں اس نادن علا جہت قیامی ہی بھی سے پہلے اس نادن نکال لیا اور یہ علا جہت قیامی ہی اس اس نادن کے لئے کیا بنے گی صفت بھئی ادھر دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا نکیرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے کیا آ جائے ترقیب میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ نکیرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ اسی نکیرہ کے لئے صفت بنے گا کیا بنے گا صفت بنے گا اور اسنادن نکیرہ ہے یا معرفہ ہے نکیرہ ہے اور اس کے بعد علا جہتی قیامی ہی بھی ہی آیا تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت معلوم ہے یہ جار مجرور اسنادن کے لئے صفت بنے گا اور یہ جار مجرور براہ راز صفت بنتے ہیں یا متعلق سے جڑتے ہیں اور پھر صفت بنتے ہیں متعلق سے جڑتے ہیں لہذا اس لئے اسنادن ثابتن علا جہت قیامی ہی طریقہ سمجھ میں آیا تو ثابتن کہہ لیں یا واقعن کہہ لیں ایک ہی بات ہے یہ تو ایک ترکیب ہے جبکہ بعض شارحین نے اس علا جہت قیامی ہی بھی کو اس کو مفعول مطلق بنایا ہی نہیں اس کو براہ راست اس نیدہ الیہی کے ساتھ جوڑ دیا کس کے ساتھ جوڑ دیا اس نیدہ الیہی اور اس کے ساتھ تو یہ جڑ سکتا ہے بھئی یاد رکھو ایک ہی جگہ پر کئی کئی ترکیبیں ہوتی ہیں تو صاحب جامی نے اس ترکیب کو ترجیح دی کہ اس کو مفعول مطلق بنایا اور براہ راست یا بیعتبار موصوف محضوف کے بیعتبار موصوف محضوف کے اس کو مفعول مطلق قرار دیا جبکہ بعض شارحین نے اس کو براہ راست کس کے ساتھ جوڑ دیا اس نیدہ کے ساتھ جوڑ دیا اور اس نیدہ تو فیل ہے وہ تو اس کے اندر براہ راست عمل کر سکتا ہے جی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں عَلَا جِهَتِ قِيَامِهِ اَيْ اسْنَادًا وَاقِعًا یعنی ایسا اسنا جو واقع ہے دیکھو یہ اسنادن مفعول مطلق اور واقعن اس کی صفت دونوں نکال لیں آگے دیکھو مطن میں کیا آیا تھا عَلَا جِهَتِ قِيَامِهِ میں نے کیا بتلایا تھا جیہت کا کیا معنی طریقہ وہی بتلا رہے آگے عَلَا طَرِيقَةِ قِيَامِ الْفِعْلِ اَوْشِبْهِهِ جیہت کی جگہ کیا لے آئے طریقہ اور قیامِهِ کی حاز امیر کی جگہ کیا لے آئے عَلَا طَرِيقَةِ قِيَامِ الْفِعْلِ اَوْشِبْهِهِ بطلا دیا عَلَا طَرِيقَةِ قِيَامِهِ کی حاز امیر فیل یا شِبْهِ فیل کو راجے ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں عَلَا جِهَتِ قِيَامِهِ اَيْ اسْنَادًا وَاقِعًا عَلَا طَرِيقَةِ قِيَامِ الْفِعْلِ اَوْشِبْهِ بِهِ اَيْ بِالْفَاعِلِ یعنی وہ اسناد واقع ہو ایسے طریقے پر کہ وہ فیل یا شِبْهِ فیل قائم ہو بِهِ اَيْ بِالْفَاعِلِ فائل کے ساتھ وہ فیل یا شِبْهِ فیل اس فائل کے ساتھ قائم ہو آگے آپ کو بتلائیں گے کہ فیل یا شِبْهِ فیل کا فائل کے ساتھ قائم ہونے کا کیا مانا دیکھو اس کا آگے طریقہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں فَطَرِيقُ قِيَامِهِ بِهِ اور فیل اور شِبْهِ فیل کا فائل کے ساتھ قائم ہونے کا طریقہ یہ ہے اَن يَكُونَ عَلَى سِغَتِ الْمَعْلُومِ کہ وہ فیل کی سیغے پر ہو معلوم کے سیغے پر ہو مجھول کے سیغے پر نہ ہو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی فیل کے اندر تو معلوم اور مجھول کے سیغے آتے ہیں صفت کے سیغوں میں تو معلوم اور مجھول کے سیغے نہیں آتے تو عَلَى سِغَتِ الْمَعْلُومِ معلوم کے سیغے پر ہو یہ تو صرف فیل کے اندر بات آگئی شبے فیل کے اندر بھی تو بتلائیں اس میں کیا ہوگا اس میں بتلا دیا یا وہ اس معلوم کے سیغے کے حکم میں ہو معلوم کے فیلِ معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے یا یوں کہو فیلِ معلوم کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اسی طرح جو اس کے حکم میں ہیں ان کے لیے بھی فائل چاہیے اور اس کے حکم میں کون کون ہے اس میں فائل ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے وغیرہ ہیں اس میں مفعول نہیں ہے وہ اس فعل معلوم کے حکم میں نہیں ہے تو کہتے ہیں فطریق قیام ہی بھی فعل یشیب فعل کا فائل کے ساتھ قائم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یکون علی سیغت المعلومی او علی ما فی حکمیہا کہ وہ فعل یشیب فعل معلوم کے سیغے پر ہو او علی ما فی حکمیہا یا اس معلوم کے سیغے کہ حکم میں ہو یعنی جیسے معلوم کے سیغے کے لئے فائل چاہیے ہوتا ہے ان کے لئے بھی کیا چاہیے ہو فائل چاہیے ہو قسم الفائل والصفت المشبہتی جیسے کہ اس میں فائل ہے اور صفت مشبہ ہے یہ معلوم کے سیغے پر تو نہیں کیونکہ ان کے لئے تو کوئی معلوم اور مجھول کا الگ الگ سیغہ نہیں ہوتا لیکن یہ معلوم سیغے کے حکم میں ہیں یہ دونوں کیا ہیں تو اسی طرح باقی پیچھے جو پانچ چیزیں ذکر ہوئی تھیں وہ سب بھی معلوم سیغے کے حکم میں ہیں تو کہتے ہیں قسم الفائل والصفت المشبہتی جیسے کہ اس میں فائل ہے اور صفت مشبہ ہے وحترازہ بہاد القیدی اب اس قید کا فائدہ بتلانے لگے ہیں کہ علاجہت قیامی بھی کہ وہ فیل یا شب فیل اس فائل کے ساتھ قائم ہو کہ وہ فیل یا شب فیل اس فائل کے ساتھ قائم ہو یہ قید کیوں بڑھائی صاحب کافیہ نے تو میں نے وجہ ذکر کر دی تھی یہ قید کیوں بڑھائی تھی نائی فائل کو نکالنے کے لئے وہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وحترازہ بہاز القیدی اور اختراز کیا اس قید کے دریئے مصنف نے مفعول ما لم يسم فائلوہو مفعول ما لم يسم فائلوہو سے مفعول ما لم عن مفعول ما لم يسم فائلوہو مفعول ما لم يسم فائلوہو سے اسے احتراز کیا بھئی یاد رکھو قیدیں جو ذکر کی جاتی ہیں نا تعریف کے اندر وہ تین قسم کی ہوتی ہیں کسی چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس میں تین قسم کی قیدیں ذکر کی جاتی ہیں ایک کو کہتے ہیں قید احترازی ایک کو کہتے ہیں قید واقعی اور ایک کو کہتے ہیں قید اتفاقی قید احترازی وہ ہے کہ اس قید کے دریئے آپ کسی چیز کو نکالنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پر علا جہتی قیامی ہی بھی اس قید کے دریئے نائب الفائل کو نکالنا چاہتے تھے یعنی مفعول ما لم يسم فائلوہو کو نکالنا چاہتے تھے اس لیے یہ قید لگائی تو ایسی قید جس کے دریئے کسی کو نکالنا مقصود ہو اس کو کہتے ہیں قید احترازی کیا کہتے ہیں احترازی احتراز کا معنی ہے کسی چیز سے بچنا بچنا تو اس قید کے دریئے کسی چیز سے بچا جاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اس تعریف سے اور ایک قید واقعی ہوتی ہے قید واقعی جس میں ایک قید ذکر کی جاتی ہے لیکن اس کا مقصد کسی کو نکالنا نہیں ہوتا بس وہ واقعے میں ویسی بات ہوتی ہے واقعے میں چونکہ ایسا ہے اس لیے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے واقعے میں ایسا ہی ہوتا ہے چونکہ تو اس کو ویسے ہی ذکر کر دیا جاتا ہے یعنی یوں کہو گویا ایک چیز کی تفصیل کر دی جاتی ہے ایک چیز کی تفصیل کر دی جاتی ہے نبی ذکر کیا جاتا کوئی حرج نہیں تھا لیکن تفصیل وضاحت ہو گئی ایک چیز ذکر کر دی اس کی کیا ہو گئی وضاحت تو اس کو کہتے ہیں قید واقعی واقعی کے مطابق جو ہو اسی کو ذکر کر دیتے ہیں اور ایک قید ہوتی ہے قید اتفاقی قید اتفاقی وہ ہے جس کا اتفاقاً ذکر ہو گیا نہ اس کے لئے کسی سے بچنا مقصود ہے نہ کوئی اور مقصد ہے بس ویسے اتفاقاً کیا کر دیا اس کو بھی تعریف میں ذکر کر دیا تو کہتے ہیں وحت رضا بیہاد القید عن مفعول ما لم يسم فاعلوہ اور اس قید کے ذریعے ماتن یعنی صاحب کافیہ نے احتراز کیا مفعول ما لم يسم فاعلوہ سے کہ زیدن فی زوریبہ زیدن على صیغت المجہولی جیسے کہ زیدن ہے زوریبہ زیدن کے اندر على صیغت المجہولی یہ مجہول کے صیغے پر ہے بے زوریبہ زیدن على صیغت المجہولی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ زوریبہ زیدن کے اندر یہ جو زوریبہ کا صیغہ آیا یہ مجہول کے صیغے پر ہے اس کو مجہول پڑنا اس کو معروف یعنی زاربہ نہ پڑنا یہ ہمارے مصنفین کا علماء کا طریقہ ہے جب کبھی ایسا مقام آجائے جہاں اشتباہ ہو جیسے یہاں زوریبہ زیدن آیا ہو سکتا ہے کوئی اس کو زاربہ زیدن نہ پڑ دے تو پھر آگے لفظوں میں بھی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں صرف اعراب ڈالنا کافی نہیں زوریبہ زواد پہ پیش ڈال دیا راہ پہ زیر اور باہ پر پیش زوریبہ زیدن یہ بھی کافی تھا لیکن بھئی ہو سکتا ہے کبھی کوئی کاتیب آئے وہ لکھتے ہوئے کیا کرے وہ ان اعراب کو لکھے ہی نا تو پھر تو پڑنے والے کو پتہ نہیں چلے گا لہٰذا آگے باقاعدہ لفظوں میں اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے جیسے یہاں کہہ دیا علا سیغت المجھولی کہ یہ زوریبہ کس سیغے پر ہے صحیح ڈالے چاہے غلط ڈالے پڑنے والے کو اشتبا نہیں ہوگا کیونکہ علا سیغت المجھول اس کو بتا دے گا کہ اس کو زوریبہ ہی پڑنا ہے زرابہ نہیں پڑنا اچھا پہلے اس کو سمجھ لیں بھئی دیکھئے فی زوریبہ زیدن یہ جو زوریبہ زیدن جملہ ہے اس کے اندر دیکھو زیدن زیدن مرفو ہے لیکن اس کو فائل نہیں کہیں گے اس کو دیکھو فائل کے لیے تین شرطیں پہلی شرط کیا کہ فیل یا شبے فیل کا اس کی طرف اسناد ہو دوسری شرط کہ فیل یا شبے فیل اس پر مقدم ہو اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ فیل یا شبے فیل اس فائل کے ساتھ قائم ہونا چاہیے اس پر واقعہ نہیں ہونا چاہیے اب دیکھو یہاں زوریبہ زیدن یہاں دو شرطیں پوری ہیں زوریبہ زیدن پہلی شرط کیا کہ زیدن کی طرف فیل یا شبے فیل کا اسناد کیا گیا ہے دوسری شرط بھی پوری ہے کہ وہ فیل یا شبے فیل یعنی زوریبہ دیکھو اس زید پر مقدم ہے لیکن تیسری شرط پوری نہیں کہ یہ فیل یا شبے فیل اس زید کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ اس پر واقع ہے زوریبہ زیدن زید کی پٹائی کی گئی ہے زیدن نہیں پٹائی کی بلکہ زید کی پٹائی کی گئی ہے تو آپ دیکھو یہاں آیا کہ زیدن فی زوریبہ زیدن جیسے زوریبہ زیدن کے اندر زیدن ہے زوریبہ زیدن کے اندر یہ زیدن فاعل نہیں ہے بلکہ یہ نائب الفاعل ہے مفعول مالم یسما فاعلہو ہے بعد سمجھ میں آگئے جی کل کے سبق میں بھی ایسی ہی عبارت آئی تھی آج پھر ویسی ہی عبارت ہے جیسے آیا فی زوریبہ زیدن فی زوریبہ زیدن فی تو حرف جر ہے اور حرف جر وہ تو صرف اسم پر داخل ہوتا ہے لیکن یہاں فی زوریبہ زیدن یہ فی زوریبہ فیل پر داخل ہو رہا ہے کیا جواب دیں گے شاہ آباش کہ یہ صرف زوریبہ پر داخل نہیں ہے زوریبہ زیدن پورے جملے پر داخل ہے کس پر داخل ہے پورے جملے پر داخل ہے اور یہ پورا جملہ مجرور ہے محلن کیونکہ جملہ مبنیات میں سے ہے پھر دوسری بات یہ آئی کہ یہاں عبارت کیا ہے پھر دیکھو کزیدن فی زوریبہ زیدن کازیدن کاف جار رہا ہے لیکن پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں کازیدن میں زید پر رفع پڑھ رہا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں شاہ باش اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی میں نے بتلایا تھا حکائیت کسے کہتے ہیں واقعے کو کسی واقعے کے اندر ایک لفظ ذکر ہوا کسی بات کے اندر ایک لفظ ذکر ہوا اور وہ لفظ اس پر ایک اعراب تھا آپ دوسری جگہ جب اس لفظ کو ذکر کرتے ہیں تو اس پر وہ ہی اعراب پڑھ دیتے ہیں جو اس حکایت یعنی اس واقعے اور اس بات کے اندر تھا اس کو اعراب حکائی کہتے ہیں تو زوریبہ زیدن کے اندر زیدن پر کیا تھا رفع تو کز زیدن کے اندر جب میں نے اسی زید کو ذکر کیا تو اس پر بھی وہ ہی اعراب پڑھا جو زوریبہ زیدن کے اندر تھا تو اس کو کیا کہتے ہیں اعراب حکائی تو کز زیدن یہ زیدن پر رفع جو میں نے پڑھا یہ کونسا اعراب ہے اعراب حکائی اور واقعے کے مطابق حقیقت میں یہاں تو زید مجرور ہے کیونکہ کاف جارہ اس پر داخل ہے تو کیسے کہیں گے کہ یہ زیدن لفظن مرفو ہے اور محلن مجرور ہے محل کیا ہے یہ جار والا ہے لیکن لفظن مرفو ہے اعراب حکائی کی وجہ سے آگے دیکھئے کہتے ہیں والاحتیاج الہاد القیدی یہاں سے وہی بات بیان کر رہے ہیں جو میں نے کل بھی ذکر کی تھی میں نے بتایا تھا ایک ہے صاحب مفصل علامہ زمخشری جس سے صاحب کافیہ نے اپنی کتاب کافیہ اخذ کی ہے صاحب مفصل جو ہیں وہ فائل اور نائی فائل میں کوئی فرق نہیں کرتے وہ نائی فائل کو بھی فائل کے ساتھ ہی شمار کرتے ہیں توجہ ہے وہ نائی فائل کو بھی فائل کے ساتھ شمار کرتے ہیں کیونکہ دونوں کی طرف فیل کا اسناد ہوتا ہے بس صرف اتنا فرق ہے ایک پر فیل واقع ہے اور ایک میں فیل ایک کے ساتھ فیل قائم ہے تو وہ دونوں کو فائل کہتے ہیں اسی طرح شیخ عبدالقاہد جو ہیں بلاغت کے امام گزرے ہیں وہ بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے وہ بھی فائل اور نائی فائل کوئی کٹھا ہی شمار کرتے ہیں تو چنانچہ صاحب مفصل جو ہیں علامہ زمخشری انہوں نے اپنی کتاب مفصل میں نائیب الفائل کا کوئی الگ باب ذکر ہی نہیں کیا صاحب کافی آگے نائیب الفائل کو الگ ذکر کریں گے لیکن صاحب مفصل نے اپنی کتاب میں نائیب الفائل یا مفعول معلم یسما فائلہو کو الگ ذکر ہی نہیں کیا نائی فائل کہلو یا مفعول معلم یسما فائلہو کہلو تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نائی فائل کہلو یا مفہول معلم یسم فائلوہو اس کو صاحب مفصل نے الگ ذکر ہی نہیں کیا اس کو انہوں نے فائل کے ساتھ ہی شمار کیا ہے تو جب علامہ زمخشری کے نزدیک نائی فائل کہلو یا مفہول معلم یسم فائلوہو کہلو اس کو کس کے ساتھ شمار کیا فائل کے ساتھ جب فائل کے ساتھ شمار کیا تو انہوں نے یہ قید بھی نہیں لگائی علاجیہت قیامی ہی بھی یہ قید انہوں نے نہیں لگائے کیونکہ وہ نائب الفائل کو نکالنا ہی نہیں چاہتے وہ تو شامل رکھنا چاہتے ہیں فائل کے ساتھ جبکہ صاحب کافیہ کا اپنا مذہب ہے وہ خود بھی بہت بڑے نحوی ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نائب الفائل کو الگ شمار کرنا چاہیے چنانچہ صاحب کافیہ نے علا جہت قیام ہی بھی کی قید لگا دی اس قید کے ذریعے مفعول معلم یسم فائلہو نکل گیا یعنی نائب الفائل نکل گیا بعد سمجھ میں آگئی تو صاحب کافیہ نے یہ قید لگائی کیونکہ وہ نائب الفائل کو نکالنا چاہتے تھے اور صاحب مفصل نے نہیں لگائی کیونکہ وہ نہیں نکالنا چاہتے تھے تو کہتے ہیں والاحتیاج الہاد القید اور ضرورت جو ہے اس قید کی طرف انما ہوا علا مذہب من لم يجعلہ داخلا فی الفائل کالمصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں اس قید کی ضرورت ان کے مذہب پر ہے من لم يجعلہ داخلا جنہوں نے مفعول معلم یسم فائلہو کو داخل قرار نہیں دیا فی الفائل کس میں جن علامان نے مفعول معلم یسم فائلہو کو فائل میں داخل قرار نہیں دیا ان کو ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کی قید لگائیں تاکہ یہ مفعول معلم یسم فائلہو نکل جائے کل مصنف رحمہ اللہ جیسے کہ مصنف رحمہ اللہ ان کا بھی یہی مذہب ہے انہوں نے بھی یہ قید اس لئے لگائی تاکہ نائب الفائل کو نکال دیں وَأَمَّا عَلَى مَذْحَبِ مَنْ جَعَلَهُ دَاخِلًا اور باقی ان علماء کے مذہب پر جنہوں نے مفعول معلم یسم فیہی کو داخل قرار دیا ہے فائل کے اندر کا صاحب المفصل جیسے کہ صاحب مفصل ہیں فَلَا حَاجَتَ اِلَا حَاذَا الْقَيْدِ تو ان کے لئے کوئی حاجت نہیں ہے اس قید کی بلکہ ان کے نزدیک واجب ہے کہ اس کے ساتھ مقید نہ کریں ان کے لئے واجب ہے کہ اس قید کے ساتھ مقید نہ کریں کیونکہ یہ قید تو اس کو نکال دے گی اور ان کا مذہب تو کیا ہے کہ مفعول معلم یسم فائلہ فائل کے اندر ہی داخل ہے عبارت سمجھ میں آگئی جی آگے دیکھئے کہتے ہیں مِسْلُ زَيْدٌ فِي قَامَ زَيْدٌ بھئی پہلے صرف مطن مطن دیکھئے مِسْلُ قَامَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ قَائِمٌ عَبُوهُ عبارت پہ نظر ہے صرف کافیہ کی عبارت دیکھیں مطن مطن بھئی مِسْلُ قَامَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ قَائِمٌ عَبُوهُ دو مثالیں ذکر کی صاحبِ کافیہ نے مثال کس کی ذکر کر رہے ہیں فائل کی اور فائل کسے کہتے ہیں جس سے پہلے فیل یا شبے فیل آیا اور اس کا اس کی طرف اسناد ہو اور دیکھو قَامَ زَيْدٌ یہ پہلی مثال اس میں یہ زید کیا ہے فائل ہے اور اس کی طرف کس کا اسناد ہے قَامَ فَيْل کا اسناد ہے اور دوسری مثال کیا ذکر کی زَيْدٌ قَائِمٌ عَبُوهُ اس کے اندر فائل کیا عَبُوهُ فائل ہے اور اس عَبُوهُ کی طرف کس چیز کا اسناد ہے فیل کا یا شبے فیل کا شبے فیل یعنی قَائِمٌ کا اسناد ہے تو فائل کی دو مثالیں ذکر کرنے صاحبِ کافیہ نے ایک وہ فائل جس کی طرف فیل کا اسناد ہے اور ایک وہ فائل جس کی طرف شبے فیل کا اسناد ہے اب دیکھئے پھر عبارت مطن مطن دیکھئے مثل قام زیدن جیسے کہ قام زیدن ہے جیسے کہ بات کس کی چل رہی ہے فاعل کی اور مثال بھی کس کی ذکر کر رہے ہیں فاعل کی اور صاحبِ کافیہ نے صرف اتنا فرمایا مثل قام زیدن جیسے قام زیدن ہے جیسے کہ قام زیدن ہے یہ سارا فاعل ہے یہ ساری فاعل کی مثال ہے یا اس قامہ زیدن کے اندر صرف زیدن فاعل ہے صرف زیدن فاعل ہے دیکھو صاحب کافیہ نے تفصیل نہیں بیان کی وہ مثال دینا چاہتے ہیں فاعل کی تو کہنا یوں چاہیے تھا کہ جیسے زیدن ہے قامہ زیدن کے اندر جیسے جیسے کہ زیدن کا لفظ وہ فاعل بن رہا ہے کس کے اندر قامہ زیدن لیکن صاحب کافیہ کے پاس الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے صرف کیا کہہ دیا مثل قامہ زیدن جیسے کہ قامہ زیدن ہے باقی پڑھنے والا خود سمجھ جائے گا کہ یہ قامہ زیدن سارا فاعل نہیں ہے بلکہ قامہ فعل ہے اور زیدن فاعل ہے اسی طرح اگلے میں بھی ہے زیدن قائمون ابوہو یہ سارا فاعل نہیں ہے زیدن قائمون ابوہو بلکہ اس کے اندر صرف ابوہو فاعل بن رہا ہے تو صاحب کافیہ نے تفصیل ذکر نہیں کی کیونکہ پڑھنے والا خود سمجھ جاتا ہے لیکن صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ قامہ زیدن سارا فاعل نہیں ہے یہ سارا فاعل کی مثال نہیں ہے بلکہ اس کے اندر صرف زیدن جو ہے وہ فاعل کی مثال ہے تو چنانچہ فرماتے ہیں مثلو زیدن فی قامہ زیدن دیکھو صاحب جامی نے زیدن فی کی عبارت درمیان میں نکال دی تو کہتے ہیں مثلو جیسے کہ زیدن ہے فی قامہ زیدن قامہ زیدن یہ مثال ہے اس فاعل کی جس کی طرف فیل کا اسناد ہے اور جیسے ابوہو کا لفظ ہے فی اس جملے کے اندر زیدن قائم ابوہو اس کے اندر جو ابوہو کا لفظ ہے یہ فاعل ہے تو کہتے ہیں یہ مثال ہے اس فاعل کی جس کی طرف شبہ فیل کا اسناد ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے والاصل فی الفاعل ای ما ینبغی ان یقون الفاعل علیہ ان لم یمنع مانعن جی اب یہاں آگے الگ بات صاحب کافیہ بیان کریں گے صرف متن متن دیکھئے کہتے ہیں والاصل ان یلی الفعل فلزالک جازہ زرب غلامہ زیدن وامتنع زرب غلامہ زیدن یاد رکھو اصل یہ ہے کہ فیل کے فوراً بات فاعل کو آنا چاہیے فاعل کے بغیر فیل کبھی نہیں رہ سکتا فیل جب بھی آئے گا ہمیشہ فاعل کا تقاضہ کرے گا فیل معروف فیل مجھول ہوگا تو وہ نائی فاعل کا تقاضہ کرے گا تو یہاں ہم صرف فاعل کی بات کر رہے ہیں تو صرف فیل معروف کی بات کریں گے تو فیل معروف کے فوراً بات کون آتا ہے فاعل دیکھو یاد رکھو باقی جو فیل کے معمولات ہوتے ہیں مفہول بھی ہی ہے مفہول مطلق ہے مفہول لہو حال وغیرہ اور چیزوں کو آپ ذکر کریں یا نہ کریں لیکن فیل کے بعد فاعل کو ذکر کرنا ضروری ہے فیل کبھی بھی بغیر فاعل کے نہیں آسکتا تو فیل کے ساتھ فاعل کا بڑا گہرہ تعلق ہے حتیٰ کہ یہ فاعل فیل کے لیے جز کی مانند ہے یہ فاعل جو ہے فیل کے لیے جز کی مانند ہے کہ یہ اسی کا ایک جز ہے اسی کا ایک ٹکڑا ہے اسی کا ایک حصہ ہے تو فیل جب بھی آتا ہے فیل معروف وہ ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتا ہے فاعل کا تو فیل کے فوراً بعد فاعل کا درجہ اور مقام ہے فیل کے فوراً بعد فاعل کو آنا چاہیے اور باقی معمولات بعد میں آنے چاہیے اسی لیے کہتے ہیں جا آزا یہ ترکیب تو جائز ہے زاربہ غلامہ زیدن اور یہ ترکیب ممتنے ہے زاربہ غلامہ زیدن دیکھو یہ ترکیب یہ ترکیب جائز ہے زاربہ غلامہ زیدن ترکیب سنو بھئی زاربہ فیل غلامہ توجہ ہے زاربہ غلامہ زیدن زاربہ فیل غلامہ منصوب لفظان مضاف منصوب کیوں بھئی میں نصب پڑھ رہا ہوں نصب سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مفہول بھی ہی بن رہا ہے اور آگے زیدن پر میں نے رفع پڑھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوط تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ زید فاعل ہے اب ترکیب سنو زاربہ فیل غلامہ غلام منصوب لفظان مضاف منصوب کیوں مفہول بھی ہی ہے لفظان کیوں کیونکہ اس کے نصب پر ہم تلفز کریں غلامہ جی اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ رہے ہیں تو واپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں تو غلامہ منصوب لفظان مضاف ہا زمیر مجرور محلن مضافلے مجرور کیوں کیونکہ مضافلے ہے اور مضافلے مجرور ہوتا ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے آپ کا ایک ساتھی آپ کہتا ہے کہ نہیں بھئی غلامہ اس ہا زمیر پر تو میں ضمع پر رہا ہوں رفع پر رہا ہوں یہ تو مرفوع ہے یہ مجرور نہیں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ یہ اس کی حرکت ہے یہ تو ضمیر ہے ضمیر پر تو رفع ظاہر نہیں ہوتا یہ اس کی حرکت ہے اور یہ اصل میں مضافلے ہیں مجرور ہے اور مجرور بھی کونسا محلن کیونکہ مبنی ہے تو غلامہ یہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفول بھی ہی ہوا کس کے لئے زہرابہ کے لئے اور زہدن یہ مرفوع لفظن ہے زہرابہ کے لئے فاعل اشکال یہاں یہ ہوتا ہے سنو کہ غلامہو یہ غلامہو کی ہا زمیر زہد کو راجے ہے اس کا غلام کس کا غلام زہد کا غلام ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے زہرابہ غلامہو پٹائی کی غلامہو زہدن کس نے پٹائی کی زہد نے اور کس کی پٹائی کی غلامہو کی ہاں زمیر زہد کو راجے ہے تو اس کے غلام یوں ترجمہ نہ کریں اپنے غلام کی زہرابہ غلامہو زہدن زہد نے اپنے غلام کی پٹائی کی ترجمہ سمجھ میں آیا اب دیکھو غلامہو کی ہا زمیر زہد کو راجے ہے اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو زمیر پہلے آگئی اور زہد جو مرجع ہے وہ بعد میں آیا یاد رکھو پہلے مرجع آتا ہے اس کے بعد زمیر آتی ہے لیکن یہاں دیکھو غلامہو میں ہاں زمیر پہلے ہے اور زہد جو مرجع ہے وہ بعد میں ہے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ تو ازمار قبلہ ذکر رازیم آیا تو یاد رکھنا کہ یہ جائز ہے یہ بھئی کیسے جائز ہے بھئی یاد رکھو زہد فاعل ہے اور فیل کے فوراں بات کس کا درجہ ہوتا ہے فاعل تو زہد دیکھنے میں تو غلامہو کے بعد ہے لیکن حقیقت میں اور تقدیراً جو ہے یہ غلامہو سے پہلے ہے گویا عبارت اصل میں یوں ہے زارابا زیدن غلامہو زارابا زیدن غلامہو تو زہد لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے توجہ ہے تو غلامہو کی حاضر امیر کس کو راجے زہد کو اور زہد لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے اور یہ یہ جائز ہے یہاں پر ازمار قبل ذکر صرف لفظن ہے رتبتن نہیں اگر لفظن بھی ازمار قبل ذکر ہوتا رتبتن بھی ہوتا پھر جائز نہیں ہونا تھا غلامہو کی حاضر امیر کس کو راجے زہد کو زہد لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے کیوں مقدم ہے کیونکہ یہ فائل ہے اور فیل کے فوراں بعد کس کا درجہ ہوتا ہے فائل کا لفظوں میں زہد غلامہو کے بعد ہے لیکن تقدیراً زہد کیا ہے غلامہو سے پہلے ہے فیل کے فوراں بعد ہے بات سمجھ میں آگئے تو ذرابہ غلامہو زہدن یہ ترکیب جائز ہے کیونکہ اس کے اندر ازمار قبل ذکر لفظن تو ہے لیکن رتبتان نہیں اور یہ جائز ہے ہاں اگر ازمار قبل ذکر لفظن بھی ہوتا رتبتان بھی ہوتا پھر جائز نہ ہوتا جیسے اگلی ترکیب میں ہے دیکھئے اگلی ترکیب کہتے ہیں وَمْتَنَعَا اور یہ ترکیب ممتنع ہے ذرابہ غلامہو زہدن یہ ترکیب ممتنع ہے کیوں دیکھو ذرابہ ہے فیل اور غلامہو یہ کیا بن رہا ہے فائل اور زہدن مفعول ہے اور غلامہو کی ہاں زمیر کس کو راجے زہد کو راجے ہے اور زہد لفظوں میں مؤخر ہے اور نیز زہد رتبے میں بھی مؤخر ہے کیونکہ مفعول بن رہا ہے اور غلامہو فائل بن رہا ہے اور فائل کا رتبہ مقدم ہوتا ہے اور مفعول کا رتبہ مؤخر ہوتا ہے تو غلامہو کی ہاں زمیر اس زہد کی طرف راجے ہو رہی ہے جو لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے اور یہ جائز نہیں ہے ازمار قبل ذکر صرف لفظن ہو پھر تو جائز ہے لفظن اور رتبتن دونہ اعتبار سے ازمار قبل ذکر ہو یہ جائز نہیں اور یہاں پر یہ غلامہو کی حازمید کس کو راجے زہد اور زہد لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے کیونکہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے اور غلامہو کیا بن رہا ہے فائل اور فائل پہلے ہوتا ہے اور مفعول بعد میں تو رتبہ بھی زہد کا مؤخر اور لفظوں میں بھی مؤخر تو یہ ازمار قبل ذکر لفظن بھی ہے اور رتبتن بھی ہے اور یہ جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو معلوم ہوا زارب غلامہو زیدن یہ ترکیب ممتنع ہے صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں وامتنع زارب غلامہو زیدن اور ممتنع ہے یعنی یہ ترکیب جائز نہیں کونسی ترکیب زارب غلامہو زیدن اب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اس جملے کی ترکیب کرو زارب غلامہو زیدن تو آپ ترکیب نہ شروع کر دینا آپ پوراً اس کو کہیں اس جملے کی ترکیب جائز نہیں یہ عربی اعتبار سے جملہ ہی غلط ہے تو اس کی ترکیب بھی نہیں ہو سکتی ویسے سمجھانے کے لیے آپ کچھ بیان کریں وہ الگ ہے لیکن جو جملہ عربی گریمر کے اعتبار سے عربی قوانین کے اعتبار سے جو جملہ غلط ہے اس کی ترکیب بھی نہیں کریں گا مختصراً جواب آپ دے دیں گے کہ بھئی یہ جملہ جائز ہی نہیں عربی اعتبار سے یہ صحیح ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آ دیں اب ذرا متن متن کا ترجمہ پہلے دیکھ لو کہتے ہیں والاصل اور اصل فائل کے اندر یہ ہے ان یلی الفعل ولی یلی کا معنی ہے قریب ہونا یا ساتھ ملا ہوا ہونا جڑا ہوا ہونا اور اصل فائل میں یہ ہے ان یلی الفعل کہ وہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ فعل کے قریب ہو فلزالکہ اسی وجہ سے جازا زارب غلامہ زیدن یہ ترکیب جائز ہے زارب غلامہ زیدن وامتنع زارب غلامہ زیدن اور یہ ترکیب ممتنع ہے زارب غلامہ زیدن یہ ترکیب ممتنع ہے اب آئیے شرعہ کے ساتھ اس کو حل کریں کہتے ہیں والاصل فی الفائل اور اصل جو ہے فائل میں اے ما یم بغی ان یکون الفاعل علیہ ان لم یمنع مانعن بھئی اصل کا کیا مانع اصل یہ ہے کہ فائل فیل کے ساتھ جڑا ہوا ہو فائل فیل کے قریب ہو اصل کا کیا مانع اصل تو عربی زبان میں اصل تو کہتے ہیں کسی چیز کی جڑ اور بنیاد بھئی کسی چیز کی جڑ اور بنیاد کو اصل کہتے ہیں جیسے آپ مکان بناتے ہیں تو پہلے بنیادیں بناتے ہیں اگر بنیادیں مضبوط ہوں گی تو مکان بھی مضبوط ہوگا تو بنیاد کو بھی کیا کہتے ہیں اصل اسی طرح درخت کی بنیاد کس پر ہوتی ہے تنے اور جڑوں پر تو یہ جو جڑیں اور تنہ ہے یہ درخت کی اصل ہے اس پر پورے درخت کی بنیاد ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو عربی زبان میں اصل کسے کہتے ہیں بنیاد کو اسی طرح اصل کا لفظ قانون اور ذابطے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے قانون یہ ہے توجہ ہے تو یہاں بھی اصل کا لفظ آیا یہاں اصل کا کیا معنی ہے تو صاحب جامعی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہاں اصل نہ بنیاد کے معنی میں ہے نہ یہ قانون کے معنی میں ہے یہاں اصل کا معنی ہے مناسب اصل کا کیا معنی ہے مناسب کہ مناسب یہ ہے فیل کے ساتھ کس کو ہونا چاہیے فاعل کو ہونا چاہیے فاعل اس کے قریب ہو تو کہتے ہیں والاصل فی الفاعلی اور اصل فاعل میں ای ما یم بغی یعنی وہ جو مناسب ہے ای ما یم بغی یہ کس کا معنی کر رہے ہیں اصل کا اصل کا کیا معنی ما یم بغی وہ چیز جو مناسب یعنی وہ جو مناسب ہے کہ یکون الفاعل علیہ کہ فاعل اس حالت پر ہو اگر کوئی مانع نہ ہو بھئی فیل کے فوراں بات کس کو آنا چاہیے فاعل کو لیکن کیا ضروری کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے کبھی کوئی مانع آ جائے پھر الگ بات ہے بھئی ہم مانع کی بات نہیں کر رہے توجہ ہے مثلا زربہ زیدن عمران زربہ فیل زیدن فاعل اور عمران مفعول یہاں میں نے عمران کو مفعول بنایا توجہ ہے کبھی میں کاف زمیر کو مفعول بنانا چاہوں گا تو یوں کہوں گا زربہ کا زیدن کیا کہوں گا بے زربہ زیدن عمران زیدن تھا فاعل اور عمران تھا مفعول دونوں اس میں ظاہر ہیں تو میں نے فاعل کو مقدم کر دیا اور مفعول کو مؤخر کر دیا لیکن اگر میں کاف زمیر کو مفعول بنانا چاہتا ہوں میں یہ بتا لانا چاہتا ہوں کہ زید نے آپ کی پیٹائی کی ہے عمر کی نہیں کی بلکہ آپ کی کی ہے اب کاف زمیر متصل ہے وہ تو زربہ کے ساتھ اتصال چاہتی ہے میں زمیر متصل لانا چاہتا ہوں تو میں کیسے کہوں گا زربہ کا زیدن زربہ کا آپ دیکھو اب آپ کہیں گے کہ زربہ فیل کاف زمیر اس کے ساتھ مفعول بھی ہی کیا گئی یہ منصوب محلن ہے اور زیدن فاعل ہے حالانکہ آپ نے ہمیں بتایا کہ فاعل کیا ہوتا ہے مفعول پر مقدم لیکن یہاں تو مفعول مقدم ہے فاعل پر تو کیا جواب دیں گے آپ اس کا کہ بھئی یہاں مانع موجود ہے وہ کاف زمیر وہ زمیر متصل ہے اگر ہم اس کو زید کے بعد لے جائیں تو پھر تو وہ متصل نہ رہے گی کیا بن جائے گی منفصل بن جائے گی لہٰذا یہاں مجبوراً فاعل کو مؤخر کرنا پڑا کیونکہ مفعول جو ہے وہ زمیر متصل ہے تو اس طرح یا اس طرح کوئی بھی مانع آ جائے ان کی ہم بات نہیں کر رہے جب کوئی مانع نہ ہو تو مناسب یہ ہے فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے فاعل کو آنا چاہیے یہ معنی ہے یعنی وہ حالت کے مناسب ہے کہ فعل اس پر ہو اگر کوئی مانع نہ ہو وہ یہ ہے کہ وہ فعل قریب ہو فعل کے یا ملا ہوا ہو فعل کے ساتھ آگے دیکھئے المسند الیہ المسند الیہ بھئی اس کو ذرا سمجھ لیں مسند الیہ اس کو کہتے ہیں مسند الیہ جس کی طرف اسناد کیا جائے اور جس کا اسناد کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مسند لیکن یہاں جو مسند الیہ لائے صاحب جامی اس سے یہ فعل مراد ہے کیا مراد ہے اور فعل مسند ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے مسند ہوتا ہے یعنی مسند بھی ہی ہوتا ہے تو کیسے دیکھو لفظی ترجمہ کرو پھر عبارت بہترین بن جائے گی کہتے ہیں اصل یہ ہے اَن يَلِيَ الْفِعْلَ کہ وہ فاعل ملا ہوا ہو جڑا ہوا ہو الفعل موصوف اور المسند الیہی اس کی صفت کہ فاعل جڑا ہوا ہو الفعل اس فعل کے ساتھ المسند الیہی جس کا اسناد کیا گیا ہے اس فاعل کی طرف وہ فعل جس کا اس فاعل کی طرف اسناد کیا گیا ہے فاعل اس فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو جڑا ہوا ہو آگے مزید تفسیر کر رہے ہیں اَيَّكُونَ بَعْدَهُ یعنی وہ فاعل اس فعل کے بعد ہو مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ بغیر اس کے کہ اس پر کوئی اور چیز مقدم ہو جائے مِنْ مَعْمُولَاتِهِ اس فعل کے معمولات میں سے توجہ ہے فعل کے بعد فاعل کو آنا چاہیے یعنی فعل کے اور جو معمولات ہیں جن میں وہ عمل کر رہا ہے یعنی مفہول بھی ہی ہے مفہول مطلق ہے حال وغیرہ یہ چیزیں ان میں سب میں سے مقدم کس کو ہونا چاہیے فاعل کو مقدم ہونا چاہیے کوئی اور چیز فاعل پر مقدم نہیں ہونی چاہیے اصل یہ ہے تو کہتے ہیں اَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ یعنی اس فعل کے بعد وہ فاعل ہونا چاہیے مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَهِ شَيْءٌ آخَرٌ مِنْ مَعْمُولَاتِهِ بغیر اس کے کہ اس فاعل پر کوئی اور چیز مقدم ہو جائے اس فعل کے معمولات میں سے لِأَنَّهُ كَلْ جُزْءٍ مِنَ الْفِعْلِ اس لئے کیونکہ فاعل جو ہوتا ہے وہ فعل کے لئے جز کی طرح ہوتا ہے لِشِدَّتِ اَحْتِعَاجِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ بَوَجَئِ فَعِلْ کی اس کی طرف شدتِ احتیاج ہونے کے فعل فائل کا شدید محتاج ہے فعل کے آتے ہی آپ نے فوراں کس کو دیکھنا ہے فائل کو دیکھنا ہے فائل تلاش کرنا ہے تو فعل فائل کا شدید محتاج ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَلْ جُزْءٍ مِنَ الْفِعْلِ اس لئے کیونکہ فائل جو ہے لِشِدَّتِ احتیاجِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ اس وجہ سے کہ فعل اس فائل کی طرف شدید محتاج ہے وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اور اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کونسی بات اس کان اللہ مفی زربت لِأَنَّهُ لِدَفْعِ طَوَالِ اَرْبَعَ حَرَكَاتٍ فِي مَا هُوَ بِمَنزِلَتِ کَلِمَتِ وَاحِدَتٍ بھئے یاد رکھو کلامِ عرب کے اندر ایک ہی لفظ کے اندر چار مسلسل حرکتیں نہیں ہوتیں کلامِ عرب میں ایک ہی لفظ کے اندر چار مسلسل حرکتیں نہیں ہوتیں وجہ یہ کہ چار مسلسل حرکتوں سے بے انتہا سقل پیدا ہوتا ہے اس لیے جب بھی کوئی کلامِ عرب کا آپ لفظ اٹھائیں گے آپ دیکھیں گے اس میں کہ چار مسلسل حرکتیں نہیں ہوں گی بلکہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ساکین ہوگا ایک یا دو یا زیاد بات سمجھ میں آ رہے ہیں جیسے اکرامہ اکرامہ میں کتنے حروف چار اور دیکھو کاف ساکین ہے اگر کاف ساکین نہ ہوتا اس پر بھی زبر پڑتے آپ اکرامہ دیکھو کتنا سقیل بن جاتا دہ راجہ دہ راجہ میں کتنے حروف چار اور دیکھو چار میں سے ہا جو ہے دوسرے نمبر پر اس کو ساکین رکھا ہے دہ راجہ اگر ہا پر بھی زبر ہوتا کوئی حرکت ہوتی دہ راجہ دیکھو کتنا سقیل بن جاتا تو کلام عرب میں ایک کلمے کے اندر چار حرکتیں مسلسل سقیل ہوتی ہیں بے انتہا سقیل بات سمجھ میں آگئے لہٰذا چار مسلسل حرکتیں نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی دیکھو دیکھو تین سیغے ہیں تا پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں زبر بھی زیر بھی زارابتا یہ مخاطب کا سیغہ ہے زارابتو یہ متکلم کا سیغہ ہے زارابتی یہ واحد مؤنس کا سیغہ ہے اب دیکھو یہ تاز امیر آ کر جڑی ہے کس کے ساتھ پہلا سیغہ کیا تھا زارابہ اس زارابہ کے ساتھ تاز امیر آ کر جڑ گئی تو پڑھنا تو یوں چاہیے تھا زارابتا یا زارابتو یا زاراباتی لیکن یہ فائل ہے یہ زمیر اور فائل کس کی طرح ہوتا ہے جز کی طرح جب یہ جز کی طرح ہے تو لہٰذا یہ گویا ایک ہی کلمہ ہوا اور جب ایک ہی کلمہ ہوا تو اب چار حرکتیں اکٹھی ہوں گی تو بے انتہا سقل پیدا ہو جائے گا لہذا اس لیے پھر زارابہ کی با کو ساکن کر دیا گیا اور کیا پڑھتے ہیں زارابتو زارابتا زارابتی تو یہ با کو کیوں ساکن کیا گیا کیونکہ یہ فائل اس کے لیے جز کی طرح ہے بھئی دیکھو ایک کلمہ میں چار حرکتیں اکٹھی ہوں تو سقیل ہیں دو کلموں میں ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے بھئی مثلا میں پڑھتا ہوں اکرمہ و آخراجہ اکرمہ و آخراجہ جی اکرمہ کی را بھی را پر بھی فتحہ میم پر بھی آخر میں فتحہ آگے ووایا اس پر بھی فتحہ اور آخراجہ کے حمزہ پر بھی فتحہ تو چار مسلسل حرکتیں آگئیں یا نہیں آگئیں لیکن کیا ایک کلمے میں ہیں یا الگ الگ کلموں میں ہیں الگ الگ کلموں میں الگ الگ کلموں میں حرکتیں مسلسل آ سکتی ہیں وہ کٹھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی کلمے میں چار حرکتیں نہیں آتی اس سے کلمے میں بے انتہا سقل پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی زارابہ یہ فیل ہے اس کے ساتھ تاز امیر جوڑی فیل الگ ہے تاز امیر الگ ہے لہٰذا اس کو اسی طرح رہنا چاہیے تھا زارابہ تا رہنا چاہیے تھا لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا کہ فاعل جو ہے فیل کیلئے جز کی طرح ہوتا ہے فیل فاعل کا شدید محتاج ہوتا ہے تو یہ تا اگرچہ الگ کلمہ ہے لیکن یہ کس کی طرح ہے جز کی طرح ہے جز کی طرح ہوا تو اب زارابہ اب سقل آ رہا تھا تو پھر با کو کیا کر دیا ساکن بات سمجھ میں آگئے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے یہ با کا ساکن کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاعل فیل کیلئے جز کی طرح ہوتا ہے اگر یہ کلمہ کے جز کی طرح نہ ہوتا تو پھر اس کو ساکن نہ کیا جاتا بھئی جیسے زارابہ کا زارابہ کا آپ دیکھو زارابہ کے ساتھ کاف ضمیر مفعول کی جوڑی ہے اور پہلے کیا جوڑی تھی زارابتہ تا ضمیر فاعل والی جوڑی تھی جب فاعل والی ضمیر جوڑی تھی تو وہ جز کی طرح تھی اس لئے زارابتہ کی با کو کیا کر دیا ساکن کیونکہ چار مسلسل حرکتیں سقیل ہیں اور زارابہ کا اس کے اندر یہ جو کاف ضمیر جوڑی ہے یہ مفعول کی جوڑی ہے اور مفعول تو فضلہ ہے فیل تو اس کا محتاج نہیں اس کے بغیر بھی فائل کے ساتھ مل کر کلام پورا کر دیتا ہے تو لہذا اس لئے زارابہ کا اس کے اندر جو با ہے اس کو ساکن نہیں کیا گیا کیونکہ یہ مفعول جو ہے یہ جوزے کلمہ کی طرح نہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى زَالِكَ اور اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے کس پر کہ فائل فیل کا جز ہوتا ہے اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کیا بات اسکان اللامی فی زارابتہ لام کو ساکن کرنا لام زارابہ بروزنے فعالہ تو یہ جو با ہے نا با یہ لام کلمہ ہے یہ لام ہے بھئی تو یہ اسکان اللامی فی زارابتہ لام کو ساکن کرنا زارابتہ زارابتی زارابتو اس نسیغوں کے اندر بھئی یہ تینوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں لِأَنَّهُ لِدَفْعِ تَوَالِ اَرْبَعَ حَرَكَاتٍ لِأَنَّهُ اس لیے کیونکہ یہ جو لام کو ساکن کیا گیا یہ کس لیے کیا گیا لِدَفْعِ تَوَالِ تَوَالِ کا معنی ہے مسلسل لِدَفْعِ تَوالِ اَرْبَعَ حَرَكَاتٍ چار مسلسل حرکتوں کو دور کرنے کے لیے یہ جو لام کو ساکن کیا گیا یہ کس لیے کیا گیا چار مسلسل حرکتوں کو دور کرنے کے لیے فِي مَا اس لفظ کے اندر هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ جو ایک ہی کلمہ کے درجے میں ہے حقیقت میں تو ایک کلمہ نہیں لیکن ایک ہی کلمہ کے درجے میں ہے تو اس کے اندر لام کو جو ساکن کیا گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ فیل کے لیے جز کے درجے میں ہوتا ہے دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اور فاعل کا فیل کے لیے جز ہونے پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے اسکانُ اللَّامِ فِي زَرَبْتُ یہ جو لام کا ساکن کرنا ہے زَرَبْتُ زَرَبْتَ اور زَرَبْتِ مِنْ لِعَنَّهُ لِدَفْعِ طَوَالِ اَرْبَعَ حَرَقَاتٍ اس لیے کیونکہ اسلام کو چار مسلسل حرکتوں کو دور کرنے کے لیے ساکن کیا گیا ہے فِي مَا اس لفظ کے اندر ہوا بِمَنْزِلَتِ قَلِمَتٍ وَاحِدَتٍ جو ایک ہی کلمے کے درجے میں ہے فَلِذَلِكَ اور اسی وجہ سے اور کس وجہ سے یہ جو ہم نے اصل بیان کر دی کہ فیل کے فوراں بعد کس کو آنا چاہیے فائل کہتے ہیں فَلِذَلِكَ اَيْ الْأَصْلِ الَّذِي يَقْتَزِ تَقَدُّمَ الْفَاعِلِ عَلَى سَائِرِ مَعْمُولَاتِ الفِعْلِ اور اسی اصل کی ورہ سے جو تقاضہ کرتی ہے کیا تقاضہ کرتی ہے تقدم الفائل کے فائل کو مقدم ہونا چاہیے عَلَى سَائِرِ مَعْمُولَاتِ الفِعْلِ فیل کے باقی معمولات پر سائر بمانے باقی کے ہے فیل کے باقی معمولات پر فائل کو مقدم ہونا چاہیے اسی اصل کی وجہ سے جازہ یہ ترکیب جائز ہے ادھر دیکھئے یہ ترکیب کیوں جائز حالانکہ غلامہ کی حاضر امیر پہلے ہے اور زید بعد میں تو کیا جواب آپ دیں گے کہ ازمار قبلہ ذکر لفظن تو ہے رتبتان نہیں ہے یہی بیان کریں کہتے ہیں لِتَقَدُمِ مَرْجِعِ الزَّمِيرِ وَهُوَا زَيْدٌ رُتْبَتًا اور اس وجہ سے کہ زمیر کا مرجع مقدم ہے غلامہ کی ہا زمیر کا مرجع مقدم بھئی وہ کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَا زَيْدٌ وہ لفظ زید بھئی یہ مقدم کیسے ہے کہتے ہیں رتبتان یعنی رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے تو کہتے ہیں لِتَقَدُمِ مَرْجِعِ الزَّمِيرِ وَهُوَ زَيْدٌ رُتْبَتًا اس وجہ سے کہ زمیر کا مرجع اور وہ زید ہے وہ مقدم ہے رتبتا فَلَا يَلْزَمُ الْإِزْمَارُ قَبْلَ ذِكْرِ مُتْلَقًا لہٰذا ازمار قبل ذکر مُتْلَقًا لازم نہیں آیا بل لفظا فقط بلکہ صرف لفظا ازمار قبل ذکر لازم آیا وَذَلِكَ جَائِزٌ اور یہ جائز ہے وَمْتَنَعَ زَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا اور یہ ترکیب ممتنے ہے زَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا یہ ترکیب ممتنے ہے لِتَآخُورِ مَرْجِعِ الزَّمِيرِ اس لیے کیونکہ زمیر کا مرجع مؤخر ہے زَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا غُلَامُهُ کی حَا زمیر کس کو راجے زید کی اور زید مفہول ہے لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے میں بھی مؤخر تو یہ ترکیب جائز نہیں لِتَآخُورِ مَرْجِعِ الزَّمِيرِ بَوَجَ زَمیر کے مرجع کے مؤخر ہونے کے وَهُوَ زَيْدٌ اور وہ زید ہے وہ جو زید ہے وہ جو زمیر کا مرجع ہے اس کے مؤخر ہونے کی وجہ سے لفظوں و رتبتن لفظن بھی اور رتبتن بھی فَيَلْزَمُ الْإِزْمَارُ قَبْلَ ذِكْرِ لَفْظَن وَرُتْبَتَن تو اس صورت میں لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے خِلَافًا لِلْأَخْفَشِ وَبْنِ جِنِّ بخلاف امام اخفش اور امام ابن جنی کے امام اخفش یہ امام سیبوے کے شاگرد ہیں اسی طرح یہ امام سیبوے کے استاد ہیں ان کا نام بھی اخفش ہے اور اسی طرح امام سیبوے کے ایک زمانے میں تھے ان کا نام بھی کیا ہے امام اخفش یعنی ان کے ہمعصر تھے تو امام اخفش یہاں امام سیبوے کے شاگرد مراد ہیں تو امام سیبوے کے جو شاگرد ہیں امام اخفش وہ اور اسی طرح امام ابن جنی امام ابن جنی یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور ابن جنی جنی کے بیٹے کہتے ہیں دراصل یہ ان کے والد کا نام تھا اور وہ یونانی تھے یعنی انگریز تھے کیا تھے ان میں سے یہ ایمان لائے ہوں گے تو یہ اس لئے ابن جنی کہلاتے ہیں ان کا نام کیا تھا جنی ان کے اپنی زبان میں نام ہوگا تو ابن جنی ہیں تو یہ بہرحال بہت بڑے امام گزرے ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا ملکہ نصیب فرمایا تھا یہ اعراب کے اندر یعنی نحو کے اندر جو مشکلات ہوتی تھیں ان کو بڑے زبردست انداز میں حل فرما دیتے تھے تو یہ امام ابن جنی تو انہوں نے کیا کہا کہ ازمار قبلہ ذکر لفظن بھی ہو اور رتبتن بھی ہو تو یہ جائز نہیں بخلاف امام اخفش اور امام ابن جنی کے وہ فرماتے ہیں جائز کہ ازمار قبلہ ذکر لفظن بھی ہو اور رتبتن بھی ہو پھر بھی جائز ہے تو کہتے ہیں وَمُسْتَنَدُهُمَا فِي ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ اور ان کا مُسْتَنَد یعنی جس پر ان کا اعتماد ہے یعنی یوں کہو ان کی جو دلیل ہے فِي ذَلِكَ اس بارے میں قَوْلُ الشَّاعِرِ وہ شاعر کا قول ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ قدیم عرب شعارہ جو ہیں ان کے اشعار کو بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے یہ نہو کہ جتنے قوانین اور ذابطیں ہیں یہ قدیم عرب شعارہ جو تھے ان کے اشعار کو بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے اور کون سے شاعر زمانہ جاہلیت کے شاعر اور اسی طرح اسلام کی پہلی صدی تک پہلے سو سال تک تقریباً اس زمانہ جاہلیت والے اور یہ اسلام کے پہلی صدی تک جو شعارہ بڑے بڑے عرب کے فصیح و بلغ شعارہ گزرے ان کے کلام کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے ان کے شیر میں ایک بات آ جائے تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے ایسا کیا ہے معلوم ہوا ایسا کرنا عربی زبان میں جائز ہے ہاں اسلام کی پہلی صدی کے بعد کے جو شعارہ ہیں ان کا کلام دلیل نہیں ان کا کلام حجت نہیں آپ ان کے اشعار یا کلام کو دلیل کے طور پر ذکر نہیں کر سکتے بھئی کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذکر کر سکتے ایک صدی کے بعد وجہ یہ کہ جب اسلام آیا تو اسلام تو پوری دنیا میں اتنی رفتار سے پھیلا کہ تاریخ نے ایسا کبھی نہیں دیکھا بھئی تو پہلے سو سال میں ہی زبان پھیلنا شروع ہو گئی بہت زیادہ لیکن پھر بھی اس زمانے میں عربی زبان خالص تھی کیا تھی خالص تھی لیکن پھر اسلام پھیلتا گیا مختلف قوموں کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا اب کوئی شخص کوئی بہت بڑا شاعر ہی کیوں نہ ہو وہ عربی اشعار اس کے آپ پیش کرتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے دوسری زبانوں کا عربی پر اب اثر پڑ گیا ہو بات سمجھ میں آگئے ایک تو خالص عربی زبان تھی اور ایک جب اور زبانوں والے اس زبان کی طرف آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے زبان پر اثر پڑتا ہے بھئی تو پہلی صدی تک تو علماء فرماتے ہیں کہ اس تک یہ عربی زبان خالص تھی اور اس کے شعراء کا کلام اس زمانے کے جو بڑے بڑے فصیح و بلیق شعراء تھے ان کا کلام بطور دلیل کے ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن بعد میں اسلام پھیل گیا ہر زبان والے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب پتہ نہیں وہ زبان اب اتنی خالص ہے یا خالص نہیں اس کو دلیل کے طور پر اب پیش نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمُسْتَنَدْهُمَا فِي ذَلِكَ قَوْلُ شَاعِرِ اور ان کی دلیل جو ہے اس میں شاعر کا یہ قول ہے جَزَا رَبُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَزَا الْكِلَابِ الْعَاوِيَّاتِ وَقَدْ فَعَلِ یہ شیر ذکر کیا بھئی یہ شیر دیکھو بھئی شیر کا ترجمہ سمجھ لیں جَزَا رَبُّهُ بدلَ دَي جَزَا کا کیا معنی بدلہ دے جَزَا بدلہ دے یہ فیل ہے رَبُّهُ یہ اس کا فاعل ہے اور ربُّهُ کی ہا زمیر راجے ہے عدی ابن حاتم کو کس کو راجے ہے تو ربُّهُ کیا بن رہا ہے فاعل اور عدی ابن حاتم کیا ہے مفعول بھئی تو بلکل یہ وہی ترکیب ہے جیسے اوپر آیا تھا ذَا رَبَ غُلَامُهُ زَیْدًا غُلَامُهُ فَاعِل کے ساتھ ہا زمیر تھی اور وہ کس کو راجے تھی مفعول کو اور انہوں نے بتایا یہ ترکیب جائز نہیں تو یہاں پر بھی رَبُّهُ فَاعِل ہے اور اس کے ساتھ ہا زمیر ہے اور وہ آگے جو مفعول مؤخر ہے اس کو راجے ہے تو عدی ابن حاتم لفظوں میں بھی مؤخر اور رتبے میں بھی مؤخر ہے اور پھر بھی عرب کے بہت فصیح و بلغ شاعر نے یہ رَبُّهُ کی حاذ امیر عدی ابن حاتم کو لوٹا دی اگرچہ وہ لفظن بھی مؤخر اور رتبتن بھی مؤخر اس سے معلوم ہوا کہ ازمار قبل ذکر لفظن اور رتبتن ہو تو بھی جائز ہے کلام عرب میں تو یہ مقام استشارت سمجھ میں آیا یہ رَبُّهُ کی حاذ امیر کس کو راجے ہے عدی ابن حاتمین جَزَا بدلہ دے رَبُّهُ عدی ابن حاتم کا رَب یعنی اللہ بدلہ دیں عَنِّي میری طرف سے کس کو بدلہ دیں عَدِي يَبْنَ حَاتِمِن عدی ابن حاتم کو عدی ابن حاتم یہ صحابی رسول ہیں بھئی یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں مشہور سخی حاتم تائی یہ حضور علیہ السلام سے کچھ پہلے ہی گزرا ہے اور یاد رکھو حاتم تائی مسلمان تھا حاتم تائی مسلمان تھا آپ حیران ہوں گے کیسے مسلمان تھا حضور علیہ السلام سے پہلے گزرا ہے بھئی یاد رکھو حضور علیہ السلام سے پہلے دین عیسوی حق تھا حضور علیہ السلام سے پہلے آخری پیغمبر کون آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حاتم تائی عیسائی تھا بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا تو ان کے بیٹے جو ہیں عدی ابن حاتم یاد رکھو یہ جلیل القدر صحابی ہیں بھئی یہ ایمان لے آئے تھے حضور علیہ السلام پر تو یہ شاعر ہے اور یہ حضرت عدی بن حاتم کی مظمت کر رہا ہے ان کی ہجو بیان کر رہا ہے اور یہ زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے بھئی نابغہ زبیانی نام ہے اس کا نابغہ نابغہ زبیانی بھئی یہ بہت بڑا فسیح و بلغ شاعر گزرا تھا کہتے ہیں سوک عقاز کے اندر بھئی سوک عقاز عربوں کا ایک میلہ ہوتا تھا سب سے بڑا میلہ اور یہ کوئی پندرہ بیس دن تک رہتا تھا بھئی اور پورے عرب سے لوگ اس کے اندر شرکت کرتے تھے تجارتیں بھی کرتے اور اس کے اندر بڑے بڑے خطیب جو ہوتے تھے عرب کے فسیح و بلغ وہ آ کر اپنی اپنی فساحت کا اظہار کرتے بھئی اور اسی طرح جو بڑے بڑے شعارہ ہوتے تھے پورے عرب سے جمع ہوتے تھے اور اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے اور ہر قوم اپنے اپنے شاعر کو بادشاہ کی طرح سمجھتی تھی ایک بادشاہ کی طرح اس کی عزت کرتی تھی کیونکہ عرب کے اندر اشعار بہت تیزی سے مشہور ہو جاتے تھے کوئی شاعر چند اشعار کہتا وہ آنن فانن پورے عرب میں پھیل جاتے تھے تو شعارہ اپنی قوم کی تعریشیں کیا کرتے وہ پورے عرب میں پھیل جاتیں اسی طرح شعارہ کسی کے خلاف کوئی شعر کہہ دیتے وہ پورے عرب میں پھیل جاتے کیونکہ شیر کو لوگ بڑا پسند کرتے تھے تو اس سوکعکاز کے اندر وہ جو میلہ ہوتا تھا اس میں یہ جو شاعر تھا نابغہ زبیانی بہت بڑا شاعر تھا اس کی لیے اس کی قوم والے باقیدہ سرخ رنگ کے چمڑے کا ایک بڑا سا خیمہ لگاتے تھے اور یہ وہاں آ کر رہتا اور بڑے بڑے باقی شعارہ اپنا اپنا کلام اس کے سامنے پیش کرتے کہ ہمارا کلام سنو ٹھیک ہے اس میں کیا اصلاح ہونی چاہیے کیا بہتری ہونی چاہیے تو یہ جو نابغہ زبیانی ہے اس نے یہ زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا اس نے کہیں اس زمانہ جاہلیت میں حضرت عدی بن حاتم کے خلاف کوئی شیر کہا تھا وہ شیر یہاں ذکر ہے بہرحال یہاں تو وہ صرف مقام استشار یہ بتلانا ہے کہ رب بہو کی حاضر امیر کو وہ عدی بن حاتم کی طرف لوٹا رہا ہے جو لفظن بھی مؤخر ہے اور ردبتن بھی مؤخر ہے تو شاعر کہتا ہے جزا رب بہو کہ عدی بن حاتم کا رب بدلا دے عنی میری طرف سے عدی بن حاتمین کس کو بدلا دے عدی بن حاتم کو بدلا دے جزا الکلاب العاویات جزا یہ مفعول مطلق ہے پیچھے جزا فیل آیا تھا یہ آگے اسی کا مستر آ گیا تو یہ مفعول مطلق ہے جزا الکلاب کلاب جمعہ قلب کی کتے کو کہتے ہیں العاویات عوایعوی یہ کتے کے چیخنے کو کہتے ہیں ایک ہے کتے کا بھونکنا ایک ہے کتے کا چیخنا آپ نے اگر بھیڑیے کی آواز سنی ہو بھیڑیا جو ہے یہ چیخنے جیسی آواز نکالتا ہے رات کے وقت نکلتا ہے اور آسمان کی طرح مو کر کے ایک لمبی اسی چیخنے جیسی آواز نکالتا ہے اسی طرح یہ کتہ بھی جو ہے کبھی کبھی چیخنے جیسی آواز نکالتا ہے آپ نے اگر غور کیا ہو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی سامنے کتہ آ گیا وہ اگر مقابلے کے لیے کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہو کر بھونکے گا اور اگر آپ اس کتے کو پتھر مارتے ہیں تو وہ کتہ وہ چیختا ہوا بھاگتا ہے ایک چیخنے جیسی آواز نکالتا ہوا بھاگتا ہے وہ جو چیخنے جیسی آواز ہے اس کو عوائعوی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عوائعوی تو جزاء القلاب العاویاتی چیخنے والے کتوں جیسی جزاء جزاء ربہ عنی عدی ابن حاتمین عدی ابن حاتم کا پروردگار بدلہ دے میری طرف سے عدی ابن حاتم کو کس طرح کا بدلہ دے جزاء القلاب العاویاتی چیخنے والے کتوں کے بدلے جیسا وَقَدْ فَعَلْ اور تحقیق اللہ نے ایسا کر دیا اور تحقیق اللہ نے ایسا کر دیا بھئی میں نے بتایا حضرت عدی ابن حاتم یہ جلیل القدر صحابی ہیں لیکن یہ زمانہ جاہلیت کا کوئی شاعر ہے بھئی اسلام سے پہلے کی بات ہے اس زمانے میں کوئی ناراضگی ہوئی ہوگی یا کسی وجہ سے وہ ان کی مضمت کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اللہ میری طرف سے عدی ابن حاتم کو ایسا بدلہ دے جیسے چیخنے والے کتوں کو بدلہ دیا جاتا ہے چیخنے والے کتوں کو کیا بدلہ دیا جاتا ہے بھئی دیکھو ایسا کوئی کتا آ جائے تو لوگ پتھر اٹھا کر اس کو مارتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں دھدکار دیتے ہیں یعنی اس کے ساتھ بھی اللہ اسی طرح فرمائیں وَقَدْ فَعَلْ اور تحقیق اللہ نے کر دیا ایسا اللہ نے ایسا کر دی یعنی یہ نکفالی کے طور پر کہ بس میری بدعا تو اب ضرور قبول ہو ہی گئی سمجھو اللہ نے کر ہی دیا میں نے بدعا کر دی ہے اب سمجھو ایسا ہو ہی گیا جیسے دیکھو عربی زبان میں آپ جتنی دعائیں دیکھ لیں وہ ماضی کے سیغے ہیں کیا ہیں ماضی کے سیغے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ کیا ترجمہ ہے رحمہ اللہ کا ترجمہ کرو اللہ اس پر رحم فرمائے دیکھو آپ دعا کر رہے ہیں مستقبل کی بات کر رہے ہیں لیکن ذرا عربی میں دیکھو رحمہ اللہ رحمہ کونسا سیغہ ہے ماضی بھئی ماضی تو گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں اور اردو میں آپ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے یعنی مستقبل میں رحم فرمائے لیکن عربی میں جتنی دعائیں ہیں وہ ماضی کے سیغے کے ساتھ دی جاتی ہیں یہ بطور نیک فالی کے کس کے نیک فالی کے طور پر یہ ماضی کے سیغے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے ماضی ایک گزری ہوئی بات ہوتی ہے وہ ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ ہے ہی نہیں ہر ایک کو پتا ہے مثلا دو دن پہلے مثلا بارش ہوئی تھی اب سب کو پتا ہے بارش ہوئی ہے کسی کو اس میں شک ہے نہیں تو یہاں بھی دعا دی جاتی ہے ماضی کے سیغے کے ساتھ بطور نیک فالی کے کہ اللہ نے گویا اس دعا کو یقینا قبول فرما لیا جیسے ماضی کی ایک بات گزری ہوئی ہوتی ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں اسی طرح اس دعا میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں یقینا اللہ اس کو کیا کریں گے قبول فرمائیں گے تو یہ نکتہ ہے اس لئے عربی میں ماضی کے سیغوں کے ساتھ دعا دی جاتی ہے یہاں پر بھی دیکھو جو بدعا دی جزا رب ہو جزا دیکھو ماضی کا سیغہ استعمال کیا بات سمجھ میں آگئے اور آخر میں یہ بھی کہا وَقَدْ فَعَلْ اللہ ایسا کر چکے ہیں یعنی میں نے بدعا دے دی اب سمجھو لگ گئی بھئی تو یہ نابغہ زبیانی بڑا فصیح و بلغ شاعر تھا وہ کسی بات پر ناراض ہوا ہوگا اور عدی ابن حاتم کو یہ بدعا دی انہوں نے تو یہ امام اخفش اور امام ابن جنی کی دلیل ہے بھئی آگے جواب ذکر کریں گے امام اخفش اور امام ابن جنی کے نزدیک ازمار قبل ذکر لفظن اور رتبتن دونوں ہو پھر بھی جائز لیکن عام نحوی حضرات کے ہاں جائز نہیں اب اس کا جواب دیں گے کہ بھئی یہ شعر کے اندر ہے ضرورت شعری کی بنا پر ہے یاد رکھو شعر کے اندر بہت سی ایسی باتیں جائز ہیں جو عام کلام میں جائز نہیں جو عام کلام میں جائز تو عام کلام کے اندر ازمار قبل ذکر لفظن بھی ہو اور رتبتن بھی ہو یہ جائز نہیں جبکہ شعر کا ایک اپنا مخصوص وزن ہوتا ہے ایک حرف ادھر ادھر ہو جائے تو سارا وزن خراب ہو جاتا ہے تو وہاں مجبوراً شعر کو اس طرح ضمیر پہلے لٹا ضمیر کو ذکر کرنا پڑا کیونکہ اس کے بغیر وزن ٹھیک نہیں بن رہا تھا تو کہتے ہیں وہ اجیب عنہ اور جواب دیا گیا ہے اس کی طرف سے بِعَنَّ حَادَا لِزَرُورَتِ الشِّعْرِ کہ یہ جو شعر کے اندر ازمار قبل ذکر لفظن اور رتبتن آیا لِزَرُورَتِ الشِّعْرِ یہ ضرورتِ شِعْرِ کی وجہ سے ہے وَالْمُرَادُ عَدَمُ جَوَازِهِ فِي سَعَتِ الْقَلَامِ اور مراد جو ہے وہ اس کا جائز نہ ہونا ہے فِي سَعَتِ الْقَلَامِ عام کلام کے اندر سَعَت کا معنی ہے گنجائش گنجائش سَعَتِ الْقَلَامِ یعنی عام کلام کے اندر جس کی گنجائش ہو اور عام کلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ عَدَمُ جَوَازِهِ فِي سَعَتِ الْقَلَامِ اور مراد جو ہے جو مطن کے اندر آیا وہ عام کلام کے اندر اس کی گنجائش نہ ہونا مراد ہے پہلا جواب یہ دوسرا جواب وَبِأَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اَنَّ الزَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَى الْعَدِيِّ کہ یہ زمیر لوٹ رہی ہے عدی عدی کی طرف بَلْ إِلَى الْمَسْتَرِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ بلکہ یہ اس مستر کی طرف لوٹ رہی ہے جس پر فیل دلالت کر رہا ہے اَيْ جَزَا رَبُّ الْجَزَائِ بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل مفرد ہے لیکن اس کا مفہوم مرقب ہے تین چیزوں سے ایک فیل کے اندر اس کا مصدر ہوتا ہے ایک زمانہ ہوتا ہے اور ایک نسبت الالفاع تو جزا فیل آیا اور آگے ربُّهُ کی حاز امیر آئی تو دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ ربُّهُ کی حاز امیر عدی ابن خاتم کو نہیں لوٹ رہی بلکہ یہ جزا فیل جو ہے اسی کے مصدر کو راجے ہے جزا یجزی جزا ان تو اسی جزا کے اندر جزا ان بھی موجود ہے مصدر اور یہ ربُّهُ کی حاز امیر اس کو راجے ہے جیسے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى اَعْدِلُوا تم لوگ عدل کرو ہُوَ اَقْرَبُوا یہ جو عدل ہے ہوا زمیر کس کو راجے عدل مصدر کو ہوا اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى یہ جو عدل ہے انصاف ہے یہ تقوى کے زیادہ قریب ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو اَعْدِلُوا فیل ذکر ہے عدل مصدر تو ذکر ہی نہیں ہے تو ہوا زمیر کیسے اس کو راجے تو جواب یہ کہ اَعْدِلُوا فیل آیا اور ہر فیل کے اندر کیا موجود ہے کتنی چیزیں ہیں مصدر زمانہ اور نسبت الالفائل تو فیل کے زمن میں مصدر بھی آ گیا تو مصدر لفظاں تو ذکر نہیں ہے لیکن زمنان اَعْدِلُوا کے زمن میں عدل مصدر بھی آ گیا تو ہوا زمیر اس کی طرف راجے ہے یہاں پر بھی جزا ربوہو جزا فیل آیا تو اس جزا فیل کی زمن میں مصدر جزاؤن بھی آ گیا تو ربوہو کی ہوا زمیر اس مصدر کو راجے ہے تو ترجمہ کیا ہو گیا پہلے کیا ترجمہ تھا جزا ربوہو عدیب نے خاتم کا رب جزا دے اب کیا ترجمہ ہے اے ربوہو اے ربو الجزائی بدلا دینے والا رب بدلا دے ترجمہ سمجھ میں آیا تو لہٰذا دو جواب دے دیئے ایک تو یہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ زمیر عدیب نے خاتم ہی کو راجے ہے لیکن یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے اس کو کہتے ہیں جواب تسلیمی جواب اور ایک جواب انکاری ہوتا ہے جس میں مخالف کے دعوے کو رد کیا جاتا ہے اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا بھئی دعوی کیا تھا کہ ربوہو کی حاضر امیر کس کو راجے عدیب نے خاتم کو تو ایک جواب یہ دیئے کہ ہاں ہمیں تسلیم ہے آپ کی بات یہ حاضر امیر کس کو راجے ہے عدیب نے خاتم کو وہ لفظن بھی مؤخر ہے رتبتن بھی مؤخر ہے لیکن پھر بھی شاعر نے ضرورت شعری کی وجہ سے اور دوسرا جواب انکاری دیا کہ نہیں ہمیں آپ کے یہ دعویہ ہی نہیں تسلیم کی یہ ضرورت عدیب نے خاتم کو راجے ہے بلکہ یہ ضمیر کس کو راجے ہے مصدر کو جزاج فیل جو پیچھے آیا اسی کے مصدر کو راجے ہے کہ جزا ربوہو اے رب الجزائی بدلا دینے والا رب جو ہے وہ بدلا دے میری طرف سے تو ایک جواب کیا ہوا ایک جواب ہوا تسلیمی کہ آپ کا دعویہ ہمیں قبول اور دوسرا جواب کیا ہوا انکاری بھئی تو دوبارہ ترجمہ دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَبِعَنَّهُ یہ بِعَنَّهُ کا عطف پیچھے آیا نا وَعُجِبَ آنْهُ بِعَنَّا اسی بِعَنَّا پر عطف ہے بِعَنَّهُ کا اور یہ دوسرا جواب ہے اور یہ جواب دیا گیا ہے کہ بِعَنَّهُ لَا نُسَلِّمُ کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے دیکھو جوابیں انکاری ہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ اَنَّا زَمِيرَ يَرْجِعُ کہ یہ زمیر لوٹ رہی ہے عدی کی طرف یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے بلکہ یہ زمیر لوٹ رہی ہے اس مستر کی طرف جس پر یہ فیل دلالت کر رہا ہے یعنی رب الجزا جو ہے بدلہ دینے والا رب جو ہے وہ بدلہ دے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح سارا حل ہو گیا بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام